موسیقی کبھی غیروں سے تو کبھی اپنوں سے حقیقت سے تو کبھی سپنوں سے ملاقات ہوتی گئی زندگی کے سفر میں ان سب ہی سے بس ایک خود سے تھوڑا فاصلہ رہا ہے نمسکار دوستوں ہم بات کر رہے ہیں روبرٹ گریم دوارہ لکھت کتاب The Laws of Human Nature کے بارے اور لبھاو کے وشیوں پر بیسیلر کتابیں لکھی اور یہ والی کتاب یعنی The Laws of Human Nature 2018 میں پرکاشت ہو کر آئی تھی اور اس کے لوکارپن کے پہلے ہی روبرٹ کو ایک بہت بڑا دل کا دورہ آیا جس سے ان کے بائیں ہاتھ اور پیر نے کام کرنا بند کر دیا تھا یہ کتاب پیریکلز کوئین ایلیزبیت اور مارٹن لوتھر کنگ جونئر اور کئی ایسی مہتپون شخصیتوں کے جیون میں جھانکتی ہے اور ان پر لکھی گئی ہے یہ کتاب سکھاتی ہے کہ خود کو اپنے آپ سے پردھک کر یعنی الگ کر ہم اپنی بھاوناوں کو قابو ملا سکتے ہیں کیسے ہم خود پر بہتر نینترن پا سکتے ہیں دوسروں کے مکھوٹے پہچان سکتے ہیں اور جیون میں اپنا ایک الگ راستہ بنا سکتے ہیں اس کتاب پر اور چرچہ شروع کرنے سے پہلے آئیے سنتے ہیں آرثر شپن ہاؤ کا لکھت ایک کتھن جو کہ کہتا ہے کہ اپنے جیون کال میں یا آپ کو کسی کی بدھی ہینتا یا مطلبی پن کا کوئی نمونہ دیکھنے کو ملے تو اس سے پریشان نہ ہو بلکہ اس انبھاو کو اپنے گیان کی وردھی سمجھیں مانفتہ کے چریتر کو سمجھنے کے اس سفر کا ایک پڑاو سمجھیں اس جانکاری کے پرتیاب کا روئیہ اس تتو گیانی سا ہونا چاہیے جسے اپنے انوسندھان میں کسی تتو کے بارے میں ایک اور نئی جانکاری ملی ہو اپنے جیون کال میں ہم بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں کئیوں کے ساتھ لمبا سمجھ بیتاتے ہیں ان سے پربھاوت ہوتے ہیں اور ان پر بھی اپنا ایک پربھاوت چھوڑ جاتے ہیں ان انبھاووں میں سے کئی انبھاو اکثر خوشنما نہیں ہوتے پھر اس کی وجہ بھلے ہی ہمارے دوست ہوں یا سہ پاٹھی یا سہ کرمی یا کوئی ساتھی یا کہ ہمارے بڑے خود ہوں من پر ایک کھٹا سا اثر رہ جاتا ہے اس طرح کی انبھووتی جب بار بار ہونے لگتی تو کئی بار ہمیں اپنے آپ پر شک ہونے لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم میں کوئی کمی ہے یا تروٹی ہے جس کے کارن ایسا ہوتا ہو ایسے میں ہم اکثر اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ایسے انبھو الگ الگ قسم کے مانو سبھاؤں کے گھٹھن سے پرہبھاوت ہوتے ہیں مانو سبھتا کے اتحاس کو اگر ہم دھیان سے پڑھیں تو پائیں گے کہ سنچالن کے وکاس میں بولچال کی بھاشا کے آنے سے پہلے ہاو بھاو اور بھاوناوں کی ابھیگتی سے ہمارے پوروج ایک دوسرے کو سمجھتے تھے ہرش اُلاس راگ دویش کرود گھرنا پریم اتیادی ایسی بھاوناوں کی ابھیگتی سے ہمارے پوروجوں نے مانو سماج کی ایک سوج بوج بنائی جو آج ہمارے انترمن کو اندرونی سمجھ کے روپ میں وراثت میں ملی ہے پر اس سوج بوج کو ہمیشہ سمجھ پانا آسان نہیں ہوتا نہ ہی جیون کے پرتیک پرسنگ میں ہمارے پاس اتنی سہولیت ہوتی ہے یہ اتنا سمجھ ہوتا ہے کہ ہم گیان کے اس اتھا ساغر کا لاب اٹھا سکیں اسی مشکل کو آسان بنانے کے لیے اس کتاب کو لکھا گیا ہے اس کتاب کے ہر ایک ادھیائے میں مانو سو بھاو کے ایک ایک پہلو کو ایک نیم کی روپ میں سمجھایا گیا ہے جس پر آنے والے بھاگوں میں وستار سے چرچہ کی جائے گی ان نیموں کے بارے میں جان کر آپ کو بہت ساری باتیں پتا لگ پائیں گے جیسے کہ ان نیموں کی سمجھ آپ کو ایک شانت اور سوشیل سو بھاو کا انسان بننے میں مدد کرے گی آپ پروک شروع پر باقی لوگوں کے ویوہار کا نیریکشن کر پائیں گے اس سے آپ کو ایک عدبھت سوطنترتہ کا احساس ہوگا اور آپ عام زندگی کی چک چک سے اوپر اٹھ پائیں ایسا بہت بار ہوتا ہے کہ لوگ اپنے سو بھاو پر دبے روپ سے پرکاش ڈالتے ہیں پر ہم ان اشاروں کو سمجھ نہیں پاتے اس کتاب کو پڑھ کر آپ ان اشاروں کو آسانی سے سمجھ سکتے اور انسان پہچاننے کی پرتبھاہ وقصد کر سکتے جیون کے سفر میں ہمیں کئی بار لالچی چالاک اور مطلبی لوگ ملتے ہیں ان کا پربھاہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ دماغ پر ایک امٹ نکاراتمک چھاپ رہ جاتی ان نیموں کو جان کر آپ ایسے لوگوں سے پہلے سے سچیت ہو اپنا راستہ بدل سکتے ہیں یا ان کا اپنے آپ پر اثر کم کر سکتے ہیں یہ نیم لوگوں کو پروتساہت اور پربھاوت کرنے میں آپ کو سکشم بناتے ہیں جس سے آپ کا جیون کافی سرل بن جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گا کہ مانوی سو بھاو کتنا شکتشالی اور پربھاوشالی ہوتا ہے جس سے آپ کو اپنے اندر کی اندر کی ادھیان کے بعد آپ ایک سمویدنشیل انسان بن سکتے ہیں جس سے اوروں کے ساتھ آپ کا بندھن سنےھ اور سنتشتی میں نپڑ ہو انتتہ یہ نیم آپ کو اپنی ہی دکشتہ سے روبرو کرائیں گے اس کارن آپ کو اپنے بھیتر ایک ایسی مہان شخصیت نظر آئے گی جسے آپ دنیا کے سامنے اجاگر کرنا چاہیں گے انٹن چیخوف کی معنی تو انسان میں بہتری کے لیے تبدیلی تب ہی آ پائے گی جب اسے آئینہ دکھایا جائے گا تو دوستو روبرٹ گرین دورہ لکت The Laws of Human Nature کی پرستوطی میں ابھی یہی تھا امید ہے آپ کو اسے سن کر مزایا ہوگا آگے کے بھاگوں میں وستار سے چرچہ ہوگی مانوی سبحاو کے نیموں پر نیچے دیئے گئے کومنٹ باکس میں ہمیں بتائیں اس بھاگ کو لے کر آپ کے وچاروں کے بارے میں زندگی میں بہت ساری باتوں کو ہم ترک بدھیمتہ اور اپنی اکل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر اس میں کامیاب بھی رہتے ہیں سکول اور کالج میں پڑھائی سے سمبندھت باتیں جیسے کہ ویجیان بھوتکی رسائن گنیت اتیادی جیسے جٹل وشیوں کو سمجھنے میں ہمارا ترک ہی کام آتا ہے لیکن زندگی کے بہت پہلو ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم بات کر رہے ہیں روبرٹ گرین دوارہ لکھت کتاب The Laws of Human Nature کے بارے میں اور اس بھاگ میں چرچہ ہوگی ریشنالٹی یعنی ترک سنگتتہ اور اپنی بھاوناوں کے نینترن پر چھوٹی موٹی سپھلتا سے ہمیں کئی بار ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہم مقدر کے سکندر ہیں اور اپنی زندگی کو ہم نے اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر سلجھایا ہوا ہے ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ سارے بڑے بڑے فیصلے ہم نے دماغ سے لیے ہیں نہ کہ دل سے لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت اور ہماری سوچ میں ایک بڑا فاصلہ ہوتا ہے ہمارے جانے بغیر ہی ہماری بھاوناوں ہمارے احساسوں کا ہم پر بہت گہرا پربھاو ہوتا ہے اور کئی بار تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتا ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کچھ فیصلے کتنے زیادہ بھاوکتہ بھرے ماحول میں لیے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارا اہم ہم کو یہ دیکھنے نہیں دیتا کہ ہم پر بھاوناوں کا کتنا اثر ہے ترک سنگتتہ یعنی کے راشنالٹی وہ شکتی ہے جس سے ہم ان بھاوناوں کو پرثک کر کے دیکھ سکتے ہیں ہڑ بڑا ہڑ کی جگہ سوچ سمجھ کر فیصلہ لے سکتے ہیں ہم کھلے من سے کوری حقیقت کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں اس شکتی کے اپیوگ کی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے آئیے سنتے ہیں اس سے سمبندھت ایک قصہ اتحاس کے پننوں سے بات ہے 432 بیسی کی اور کہانی ہے ایتھنس اور سپارٹا کے بیچ دشمنی کی ان دونوں ٹاپو والے شہروں میں پشتینی دشمنی تھی جب سپارٹا نے ایتھنس پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تو اس سے پہلے سپارٹا کی سرکار نے ایتھنس کو شانتی پوروک سمرپن کا وکلپ دیا ساتھ ہی شانتی بنائے رکھنے کی جو شرطیں تھیں وہ بھی ایتھنس کے لیے کسی انیائے سے کم نہیں تھی اب ایتھنس کے سامنے دو ہی راستے تھے یا تو شانتی پوروک پروک شروپ سے غلامی کو سوئیکار کرو یا سپارٹا سے لڑو دونوں ہی صورتوں میں ایتھنس کو نقصان تھا اگر وہ شانتی کا راستہ اپناتے تو دھیرے دھیرے ان کی سنسکرتی ان کے سماج ان کے مولیوں کا پتن ہوتا جس سے ایتھنس میں دکھ پھیلتا اگر لڑائی کا راستہ اختیار کرتے ان کے جوان تو مرتے ہی ساتھ ہی سپارٹا کی سینہ زیادہ شکتشالی تھی سوہار نشچت تھی سپارٹا دوارہ بھیجے گئے پرستاو پر کئی گھنٹوں تک بینا کسی نشکرش کے بحث ہوتی رہی کئی گھنٹوں کی دشاہین بحث کے بعد ایتھنس کے پرسدھ اور پرانے نیتا پیرکلز نے کمان سمحالی سبحہ میں اپستھت ہر انسان کو پیرکلز کے ویچار جاننے کی اتسکتہ تھی کیونکہ پچھلے کئی دشکوں سے ان کی سوج بوج اور یکتی سنگت باتوں سے ایتھنس میں آرثک ویچارک اور کلاتمک ویقاس ہوا تھا اسی کارن اب یدھ کے دو راہے پر کھڑی ایتھنس کی نگری سوچ رہی تھی کہ پیرکلز کے من میں کیا چل رہا ہوگا ان کے من میں چل رہے دبے چھپے انکہے ویچاروں کو مانو کسی نے آواز دے دی ہو پیرکلز نے کہا کہ انہیں پتا ہے کہ وہ سارے کے سارے یدھ میں جانے کا فیصلہ جس تتپرتہ سے لیتے ہیں اسی تتپرتہ کے ساتھ یدھ میں بھاگ نہیں لے پاتے اور ساتھ ہی پیرکلز کو سپارٹا کا رویہ بھی پسند نہیں تھا اسی لیے ان کے سامنے دوئدھا تھی کہ کیسے بینا لڑے یدھ میں جیت حاصل ہو سکے اس کے لیے انہوں نے سجھاو دیا ایتھنز کو باہری حملے سے سرکشت کرنے کا پیرکلز نے حساب لگایا کہ اگر سپارٹا کو ایتھنز کی اندر گھس کر حملہ کرنے کے لیے مجبور کر دیا جائے تو نہ صرف سپارٹنز تھک جائیں گے بلکہ ان میں اندرونی ٹکراب اور منموٹاو شروع ہو جائے گا جس سے سپارٹا کمزور پڑ جائے گا شروع میں لوگوں کو شنکہ تھی پر دھیرے دھیرے لوگوں نے ان کے سجھاو کو مان لیا کئی ورش بید گئے چھوٹی موٹی جھڑپوں میں کوئی بڑا یدھ نہیں ہوا پر پیرکلز کی انسار سپارٹا کا دھیرے بھی نہیں ٹوٹا پھر ایتھنز میں ایک بھیانک حیجہ پھیلا جس نے سارے سمی کرنوں بدل کر رکھ دیئے ایتھنز کے لوگ بیمار پڑنے لگے پیرکلز بھی دھیرے دھیرے ان کے راجنیتک ویروڈھیوں نے پیرکلز کے خلاف ابھیان چلایا اور لوگوں میں دبی ہوئی یدھ کی بھاونا کو گوہار لگائے کچھ سمیہ بعد پیرکلز کی مردی ہو گئی ایتھنز پر بدھی متہ اور یکتی سنگت باتوں کی رہی سہی چھایا بھی ہٹ گئی بچے ہوئے گھٹوں نے اپنے اپنے حساب سے بھاوناتما فیصلے لیے اور انت میں ایتھنز کی نہ صرف ہار ہوئی بلکہ گھور اپمان بھی ہوا اور ان کی سرکار کو بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑا اس کہانی سے ہم کو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے ویوہار ہمارے فیصلوں اور انتتہ ہمارے جیون پر بھاوناوں کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے ہمیں ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سارے فیصلے ترک کے آدھار پر لیے گئے ہیں جبکہ اوروں کے فیصلے بھاونات مکتور پر لیے گئے ہیں اور اسی لئے ہمارے فیصلے سہی ہیں اوروں کے نہیں جبکہ سچائی یہ ہے کہ ہر ایک انسان کے سو بھاو پر بھاوناوں کا بہت ہی گہرا اپرتیاکش اور اچوک پر بھاو ہوتا ہے یہ پرکرتی کا نیم ہے یکتی سنگتی اور ساتھی ساتھ ضروری ہے ان کو اپنے نینتروں میں رکھنا اپنی بھاوناوں سے ہم الگ ہو سکتے ہیں جدا نہیں اس باریک فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے کسی کو ترکہین بلانا اپمان جنگ ہو سکتا ہے اکثر جو لوگ ہم سے سہمت نہیں ہوتے انہیں ہم ترکہین کہہ دیتے ہیں کیونکہ ایسا کرنا آسان ہوتا ہے اسی لئے ترک سنگتی اور ترکہین کے فرق کو سمجھنا ضروری ہے آئیے اس کے لئے سنتے ہیں کچھ ادھاہرڑ اگر کسی کو کوئی سہایک یا پربندہ کو کام پر رکھنا ہے تو ایک ترک سنگتی والا انسان سامنے والے کی پرتبھا اور اس کے کوشل کے آدھار پر فیصلہ والے انسان کو بھی کام پر رکھ سکتا ہے ہمارے پورے جیون پر بچپن کا ایک بہت ہی گہرا اور امیٹ اثر ہوتا ہے ابود حوستہ میں ہمارے چت میں اور ہمارے اچیتن من میں کئی ایسی باتیں گھر کر لیتی ہیں جو آجیون ہمارے ساتھ رہتی ہیں ہمارے اسططو اور ویتتتو کے آکار پرکار بھی انہی باتوں کے پر بھاو سے ہوتے ہیں منو ویجیانکوں کا مانا ہے کہ مانو جیون کال کے سات ورش سے بارہ ورش کی عمر میں ہوا انہی ساتھ ساتھ رہتے ہیں جیسے سوچئے کہ کسی بچے کی ماں بہت ہی سوار تھی اور دوسروں پر ہاوی ہونے ویتتو کی ہو اور اسی کارن اس بچے نے بچپن میں اندیکھے پن کو محسوس کیا ہو یا اس بچے کے ساتھ اس کی ماں بہت ہی تٹست تھی تو ایسا بچہ بڑا ہو کر رشتے نبھانے میں بے حد اپری پکو اور اسمرث رہے گا اس بچے کو ہمیشہ لگے گا کہ اس کی جیون ساتھی اسے کبھی نہ چھوڑ کر چلی جائے گی جیسے بچپن میں اس کی ماں چلی جایا کرتی تھی اپنی ساتھی دوارہ چھوٹے اپنے جیون کو صدھار سکتا ہے اتحاس کو پڑھ کر اتنا تو صاف ہو جاتا ہے کہ مانو سماج پر یکتی سنگتی کا اثر دھوپ چھاو سا ہے آتا ہے جاتا ہے پیرکلز دوارہ ستھاپد بدھی مت تا کے یوگ کے بعد اند وشو آس کا سماج کے چکر سا یہ چکر بھی نیرنتر چلتے رہتا ہے جیسے ارث ویوستہ میں تیزی اور مندی کے چکر چلتے رہتے ہیں بلکل ویسے اس چکر سے بچنے کے لیے روبرٹ گرین نے کچھ آسان طریقے بتائے جیسے پہلا طریقہ اپنے آپ کو بھلی بھانتی پہچانے دوسرا طریقہ اپنی بھاوناوں کی جنے گہن چنتن دوارہ پہچانے تیسرا طریقہ ہڑبڑی میں کوئی بھی پرتکریا دینے سے قطرائیں چوتھا طریقہ لوگوں کی حقیقت کو سوئی کار کرے پانچ طریقہ سوج بھوج اور بھاوناوں سے سندولن بنائے رکھے اور چھٹا اور آخری طریقہ ترک سنگتی کو دل سے اپنا ہے پیرکلز چکرورتی سمرہ ڈھشوک ایبرہم لنکل اس طرح کی شخصیتوں نے ان صدھانتوں کے دم پر ہی اتحاس رچا ہے دوستوں اس بھاگ میں یہی تک امید ہے آپ کو مزا آیا ہوگا اگلے بھاگ میں ہم بات کریں گے سمویدن شیلتہ اور سوپریم پر نیچے دیئے گئے کومن باکس میں ہمیں بتائیں خود کی بھاگ سمویدنہ مانف سوبھاو کا ایک ابھن انگ ہے سمویدنہ کی پراکرتک انبھوتی انسان کو انسان سے جوڑتی ہے سمویدنہ کے سٹیک استعمال سے ہم اکثر دوسروں کے ہاو بھاو کو سمجھ ان کی منہ ستھیتی کا آنک لن کر سکتے ہیں اس سے ہم دوسروں کو انچاہی چوٹ پہنچانے سے بد سکتے سوچی اگر آپ کو ایسا کرنے کی طاقت مل جائے تو آپ کتنے سارے من مٹاؤوں سے اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بچا سکتے ہیں کیا آپ اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے نمسکار دوستو ہم بات کر رہے ہیں روبرٹ گرین دوارہ لکھت کتاب The Laws of Human Nature کے بارے میں اور اس بھاگ میں ہم بات کریں سمویدن شیلتہ اور سوہ پریم پر جنم سے لے کر مرتی تک انسان کو دوسرے کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک انکہی اندرونی اچھا ہوتی ہے کہ ہر طرف بس ہماری ہی چرجہ ہو اس دھیان کی کمی سے ہم ایک دوسرے سے جڑ نہیں پاتے ہیں پر کبھی کبھی اس کا الٹا اثر بھی ہو جاتا ہے دھیان کی یہ چاہت شہرت کی بھوک میں بدل جاتی ہے اور انسان اسی چکر میں اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے کئی ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں جنہیں ضرورت سے زیادہ اپنے آپ سے پیار ہوتا ہے ہر انسان مول بھوت روپ سے سوارتھی تو ہوتا ہی ہے پر ایسی شخصیتوں کے سوارت کی سیما آسمان کو پار کر سکتی ہے ایسے لوگوں کو اپنے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا دوسرے لوگ انسان نہیں بلکہ ان لوگوں کے ارادوں کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ماتر ہوتے ہیں جن کا استعمال کرنے میں ایسے لوگوں کی پلک تک نہیں جھپکتی انگریزی بھاشا میں ایسے لوگوں کو نارسسسسٹ کہتے ہیں جو کہ گریک لوگ کتھا سے اٹھایا گیا ہے اس لوگ کتھا میں نارسسسس نام کا ایک راج کمار تھا جو کسی سے بھی پریم کرنے میں آسمر تھا ایک دن پانی میں اپنا ہی پرتبیم دیکھ اسے اپنے آپ سے پیار ہو گیا اس کی مرتیو کے بعد وہ نارسسسس نام کے ایک پھول میں پریورتت ہو گیا اور وہ سے نام پڑا ایسے لوگوں کا جو بہت زیادہ سوک اندر ہوتے ہیں جنہیں اپنے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھتا انسان کے دوسروں سے ملنے والے دھیان کی ایک سیمہ ہوتی ہے اپنے آس پاس کے لوگ بھائی بہن یار دوست پریجن ان سب سے اسی دھیان کو لے کر پرتیس پردھا ہوتی رہتی ہے ایسے میں ناسسسس لوگ دوویدھا میں پھنج جاتے ہیں انہیں اپنا اصلی چہرہ دکھانا نہیں ہوتا ہے اور دوسروں کی پرواہ کرنی نہیں ہوتی پر یہ دونوں وپرید پرستیتیا ہو جاتی ہیں جیسے ناسسسس لوگوں کو دوسروں کی پرواہ کرنے کا ڈھونگ رچنا پڑتا ہے اس ڈھونگ کے کارن لوگوں میں اتپن ہوتی ہے آپ سی راج نیتی یہ راج نیتی شاسکی نہیں ہوتی بلکہ ساماج اور سبھیتہ سے جڑی ہوتی ہے جیسے کہ پاریوارک راج نیتی آفیس میں راج نیتی دوستوں میں آپ سے رشتے میں راج نیتی وغیرہ وغیرہ اس طرح کے لوگوں سے بہت سترک رہنا پڑتا ہے کیونکہ ایسے لوگ بیججک اور نسندے آپ کا استعمال کریں گے ہی اپنے مطلب کے لئے اور مطلب نکلتے ہی دودھ میں پڑی مکھی کی طرح آپ کو نکال پھیکیں گے ناسسس لوگوں میں ایک خاص بات ہوتی ہے اوپری ستح پر یہ لوگ بہت لبھاونے ہوتے ہیں یعنی کہ چامنگ ان میں ایک عدیتی پرتبھا اور عدبھت کوشل ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی طرف آکرشت کر سکے ایسے لوگ شروع شروع میں آپ کو بہت مہت محسوس کرائیں گے ان کے کسی مقصد کو پورا کرنے میں آپ سیڑھی کی طرح استعمال ہو سکتے ہیں اسی طرح کے ایک انسان کی زندگی میں ایک جھلک ڈالتے ہیں دوستو ہم بات کر رہے ہیں بھوتپور سوویت یونین کے شاسک جوزف سٹالن کی جن کا جنم 1889 میں ہوا تھا اور مرتیو 1903 سٹالن اتحاس میں ایک ساموہ ہتھیارے اور راکشس کی طرح درج ہے پر کیا وہ جنم سے ایسے ہی تھے سٹالن کی جوانی کے دنوں کے بارے میں بات کریں تو وہ ایک زندہ دل دلچسپ اور ہسمک انسان تھے کسی کو بھی اپنی باتوں سے لبھا لینا موہت بہت ہی مہت دیا انہیں ساتھویں آسمان پر بٹھایا انہیں احساس دلائیا کہ وہ اب سٹالن کے ساتھ ایک اٹوڑ بندھن سے جڑے ہوئے روسی کرانتی کی باغ دور سٹالن کے ہاتھ میں آ چکی تھی ان کے شالین وقت تتو کے کارن وہ کرانتی کاریوں میں کافی پرسد تھے لیکن دھیرے دھیرے سچائی سامنے آنے لگی ان کے سبحاو کی اندرونی پڑتیں کھلنے لگیں جیسے پیاس کے چھلکے ہٹنے لگتے ہیں اس پریورتن کا مکھ کارن دو گھٹنائیں تھیں جو 1932 اور 1934 میں گھٹی 1932 میں سٹالن کی پتنی نے آتمہ تیع کر اور 1934 میں ان کو تخت سے ہٹانے کا شڑی انتر رچ گیا سٹالن کے وشواسی اور قریبی دوست تھے سرگی کیروف کیروف ایک بہت ہی اماندار جو جھارو اور کرمت نیتہ تھے ساتھ ہی وہ سٹالن کے پرتی بہت وفادار بھی تھے 1934 میں روسی ادھکاریوں نے کیروف کے سامنے پرستاو رکھا سٹالن کو گدی سے ہٹانے کا اس کی پیچھے کارن تھا سٹالن کی کسان ویروضی نہیں دیا لیکن کیروف نے اس تخت پلٹ یوجنہ کی جانکاری سٹالن کو دے دی کیروف کو بعد میں سمجھ آیا لیکن یہ ان کے جیون کی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی گلتی تھی پہلے ہی ان کی بڑتی لوگ پریتا سٹالن کو اندر سے کچوٹ رہی تھی اس پر اپنے ہی ادھکاریوں دوارہ پیٹ میں چھوڑ بھوکنے کے پریاس نے سٹالن کو جھک جوڑ دیا ان کو لگا جیسے یہ سارا کا سارا کیروف کا کیا کرائی ہے اور وہ کیروف سے ایرشا اور گھڑنا کی بھاونا سے گرسط ہو گئے کیروف نے بھی سٹالن کی اپنے پرتی برطاو میں اس بدلاو کو محسوس کیا اور انہیں تب اپنی غلطی کا احساس ہوا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی اس کے بعد شروع ہوا کئی ورشوں تک چلنے والا موت کھا تانڈو اور انا وشک نر سنگھار سٹالن نے کیروف سے شروع کی اور دھیرے دھیرے کر کے بہت سے ایسے ادھکاریوں کو یا تو مار دیا یا مر دیا جن پر انہیں شک ہوتا کہ ان کی نظر سٹالن کی کرزی پر ہے سٹالن پر اپنے شکی سبح کا اتنا ادھک پر بھاو تھا کہ وہ اکثر ادھکاریوں کو اپنے ساتھ پوری رات کھیل کھیلنے کے لئے بلاتے اس رات بھر چلنے والے کھیل میں وہ ان سے کئی طرح کے سوال کرتے ان کے من میں جھاکنے کی کوشش کرتے ادھکاریوں کو پتا ہوتا تھا کہ چت بھی گم ہو اور ان کے من کی بات باہر آس سکے سٹالن جیسے ناسسسس کو اوسط سے زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے اسی لئے وہ لوگوں کو لبھا کر ان سے سمویدنا کا ڈھونگ رچا کر ان سے ضروری چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگ بہت شکتی اس رتبے اس عہدے اور اس رسوخ کو سمحال کر رکھنے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ایسے لوگ کسی سے سچا پریم یا سچی سمویدنا نہیں رکھتے یہ لوگ کسی کو اپنے قریب نہ آنے دیتے ہیں اور نہ ہی خود کسی کے قریب جاتے ایسی شخصیتوں کی جنے بچپن میں ملیں گی سٹیالن کے پتا بچپن میں ان کو بے رہمی سے پیٹتے تھے اور ان کی ماں سے بھی انہیں نہ کوئی خاص نے نہ کچھ بھی نہیں ملا اگر ملی تو بس بے رخی اسی لئے انہوں نے بس ایک ہی طریقہ سیکھا لوگوں کو استعمال کر اپنا کام نکال نکال اس پرکریہ میں کسی بھی حد دک جانے سمویدنا اور نارسسزم یعنی کہ گھور سوارت ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہیں ان دونوں کو الگ کرنے والی جو ریکھا ہے وہ ہے انسانی سوج بوج اور ویویق ویویق سے ہم نہ صرف دوسروں کے اپنے پرتی ہانی کارک ارادوں اور ویوہار کو پہچان کر سترک ہو سکتے ہیں بلکہ اس بات کا بھی دھیان رکھ سکتے ہیں کہ ہم سے کہیں جانے ان جانے کسی کا نقصان نہیں ہو رہا اور یدی ایسا ہو بھی گیا تو ستھیتی کو سدھارا کیسے جائے سمویدنا ہمیں دکش بناتی ہے نہ صرف دوسروں کے درد کو سمجھنے میں بلکہ زندگی ہمیں دوسروں کی پرستیتی تتھ پرپیکش اور درشتی کون کو دیکھنے کی پرتیبہ بھی پردان کرتی ہے پر سچی سمویدنا کا وکاس سرل نہیں ہے اس کے لیے سب سے پہلے اندر کے سوارت اور اہم کو ہرانا پڑتا ہے اور جس نے وہ کر لیا وہی سجن وقت ہے تو دوستو اس بھاگ میں یہ ہی تک امید ہے آپ کو مزا آیا ہوگا اگلے آنے والے بھاگوں میں ہم ایسی ہی اور بڑی ساری باتیں کرنے والے اور ہم چرچہ کر رہے ہیں رابرٹ گرین کی لکھی کتاب The Laws of Human Nature کی اس بھاگ میں جس گنگ کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سمواد یعنی سنچار اور جسے ہم کمیونکیشن بھی کہتے ہیں ویسے تو ہم انسانوں کے اندر ایک بڑی عدود شکتی ہے جسے ہم کہتے ہیں بھاشا اور اس کی سمجھ لیکن کیا آپ نے کبھی اس بھاشا کے پرے سامنے والے کے اندر جھاتمے کی کوشش کی ہے جواب اکثر نامے ہی آتا ہے یا پھر یہ سنا جاتا ہے کہ ہم میں تو اس کی ضرورت ہی نہیں لگتی پر سچ تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے علاوہ آس پاس کے ماحول اس میں رہ رہے لوگوں کی سچائی جاننا چاہتے ہیں ان کے من میں چل رہی باتوں کو جان پاتے ہیں تو اس سے بہت ساری کٹھنائیاں دور ہو سکتی ہیں ہم سب جو کہتے ہیں وہ ادھیکتر ہم کہنا نہیں چاہتے اور جو کہنا چاہتے ہیں وہ نیرس ہے اس بات کو ایک کہانی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے نائک کا نام ہے ملٹن ایرکسن یہ ایک جانی منی شخصیت ہیں جنہوں نے ہپنو تیرپی اور سائیک ولوجی میں بہت نام کمائیا اگر آپ سوچ رہے ہیں کھیلنے کودنے کی عمر میں ایک ایسی بیماری ہونا کسی کے لیے بھی سب سے بڑی نیراشا کی بات ہوتی ہے ڈاکٹروں کے موں سے تو ایرکسن نے اپنے مرنے کی بات تک سن لی تھی ان کی ماں تو پھر بھی اس سے باہر نہیں آ پا رہی تھی لیکن ایرکسن نے اپنی اچھا شکتی سے خود کو مردی سے بچا لیا جنگ لمبی تھی لیکن ایرکسن نے اپنی کمزوری کو اپنی طاقت اور جیون کا لقش بنایا انہوں نے اس بیماری میں کچھ سمیہ تک اپنے چلنے پھرنے کی شکتی کھو دی تھی وہ اس حد تک اور ایرکسن کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرز بھی سب کے ساتھ رہنے کے بعد بھی ان کے لیے یہ سمیہ بہت مشکل اور چنوٹی پون تھا جب بھی ایرکسن لوگوں کو بولتے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہستے کھیلتے دیکھتے تو انہیں اپنے نہ بول پانے کا دکھ اور افسوس ہوتا لیکن ان سب کے پیچھے ایک بات چھپی تھی وہ کیا تھی اس کا پتہ ایک دن انہیں اچانت سے چلا جب انہوں نے اپنی بہنوں کو آپس میں بات کرتے سنا ایک بہن کے جواب دینے کے طریقے سے انہیں یہ سمجھ آیا کہ جب بھی وہ ہس کر ہاں میں جواب دے رہی تھی تب اس کے پیچھے ان کی نا چھپی تھی ایرکسن کو یہ پہلی بار لگا کہ لوگ جو بولتے ہیں اور جو کچھ وہ نہیں بول بات وہ بھی ان کے ہاو بھاو بیٹھنے اور کھڑے ہونے کے طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے انہیں یہ کام کرنے میں مزا آنے لگا وہ ہر چھوٹی بڑی بات کو اس نظریے سے دیکھنے کی کوشش کرتے کہ کیسے لوگوں کے شبد اور ان کی بھاونا یا من کا حال کچھ اور ہو سکتا ہے وہ اس حد تک اس وشائے کو سمجھنے لگے تھے کہ اپنی بہنوں کی باتوں میں سامان طور پر نہ دیکھنے والے فرق کو بھی پہچان لیتے اس کا فائدہ بھی تھا اور نقصان بھی کیونکہ ایرکسن یہ جان چکے تھے کہ ان کے آس پاس آنے پر ان کی بہنے اور پریوارجن اسہج محسوس کرنے لگتے اس کے بعد جب ایرکسن نے خود پر اپنے پیروں میں پہلے کی طرح سینسیشن محسوس کرنے کی کوشش کرتے جب ان کی نرس ان کے پیروں کی مساج کرتی تب وہ پھر سے وہی زور محسوس کرنے کا پریاس کرتے دھیرے دھیرے وہ چلنے کی کوشش بھی کرنے لگے اور جب انہیں اپنے دماغ اور شریر کے تالمیل کا گیان ہونے لگا تب وہ اسی طرح سے اپنے دماغ کو چلانے کی بھی کوشش کرتے کچھ وقت لگا پر آخر کار وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو ہی گئے پر اس سب کے بعد انہوں نے اپنی شکشہ کا وشہ تیہ کر لیا تھا انہیں اب psychology یعنی منو ویجیان کی پڑھائی کرنی تھی ایک سے بڑھ کر ایک جگہ پڑھائی اور کام کرتے کرتے انہوں نے اپنے آپ کو اور مضبوط بنا لیا تھا لوگوں کو سمجھنے اور کاؤنسل کرنے کی ان کی پرورتی باقیوں سے بہت الگ اور کارگر تھی ایک ایسا ہی کیس ان کے پاس آیا جب کوئی بھی اس مریض کو سمجھنے میں ناکام ہو گیا تب ایرکسن نے اس سے بنا بات کیے اس کے من کا حال جان لیا صرف دو پرشن اور اس کا اپنی شرٹ کی سلیو موڑنے کے طریقے سے ہی انہیں یہ پتہ لگ گیا کہ وہ مریض ایک مہلہ اسی طرح ایک اور مریض اور اس کے ڈر کی اصل وجہ کے بارے میں صرف اس کے چلنے اور بیٹھنے کے طریقے سے وہ سمجھ گئے اور پھر اس کی مدد کی یہ سبھی باتیں ہمیں جس اور بڑھاتی ہیں اس چرچہ کو ہماری کر رہے ہیں وہ ہے رابرٹ گرین کی لکھی ہی The Laws Of Human Nature پچھلے بھاگ میں ہم نے جانا کہ کیسے ایرکسن نے اپنی کمزوری کو اپنی ایسی طاقت بنایا جس سے وہ لوگوں کے من کے اندر اور باہر چلنے والی باتوں کو آسانی سے سمجھ جاتے اور ان کی مدد بھی کر پاتے اس کلا کو سیکھنا مشکل نہیں ہے جی ہاں کسی کے من میں چلنے والی بات کو پتہ لگانا اور اسے سمجھ 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 ہے لیکن اس کے لیے کچھ ضروری باتوں کا دھیان رکھ رکھ جیسے پہلا خود اس سچ کو سوئی کرنا کہ جو ہم سوچتے ہیں یا سنتے ہیں وہ پریابت نہیں ہے اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے جو ہم نہیں جانتے دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی ہم یہ سچ سوئی کر لیں گے ویسے ہی ہمارے اندر دنیا کو دیکھنے کا ایک الگ اور باریق سن نظریہ بن جائے گا زیادہ تر ہم لوگوں کو شبدوں سے ہی جوڑ پاتے ہیں لیکن جب ہم اس کے پیچھے کا مطلب سمجھنا اور پہچاننا شروع کریں گے تب ایک الگ تصویر دیکھ پائیں گے لیکھ کا مانہ ہے کہ ہم سب بچپن سے ہی اپنے چہرے پر ایک مخوٹا لگانا سیکھ جاتے ہیں یاد کر یہ جب ہم اپنے ماتا پتا سے کچھ بھی منوانا چاہتے ہوں تب ہم اسی طرح کے ہاو بھاو اور شبدوں کا استعمال کرنے لگتے تھے جس سے ہماری بات مان لی جائے یہ اب اگر بچپن میں اتنا سفل ہو سکتا ہے تو سوچنے والی بات ہے کہ بڑے ہوتے ہوتے یہ کس روپ میں کام کر ہم سب شیخ سپیر کی پر سد کہ آو اپنا اپنا کردار نبھاتے ہیں اس کے ویسے تو الگ مطلب نکلتے ہیں لیکن لیکن لیکھک کو لگتا ہے کہ جیسے ہم ستھیتی اور لوگوں کے انسار اپنا ویوہار بدلتے ہیں یہ کہا وٹ شاید اسی اور اشارہ بھی کرتی ہے اُتھیلو نام کے ناٹک میں کھل نایق دکھائے جانے والے پاتر نے یہ ہی سمجھایا کہ بھلے ہی اس کے شبد ایک نایق جیسے تھے پر اس کی نیت کبھی بھی اچھی نہیں تھی جس کا مطلب صرف یہ ہے کہ شبدوں میں جو انکہا ہے وہ ہم کئی بار سن یا سمجھ نہیں پاتے اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کبھی ایسا نہیں کرتے تو ایک چھوٹا سا کام ہے جسے آپ خود کر دیکھ سکتے ہیں جب بھی اپنے سے کسی بڑے کسی چھوٹے اور کسی دوست سے بات کر رہے ہوں تو اپنے شبد اور حاو بھاو پر ڈھیان دیجئے گا ایک ہی بات تینوں سے کرنے میں بھی آپ کی بھاشا اور ہاو بھاو بدلے ہوئے دکھیں گے ہم میں سے کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گن سب کے پاس نہیں ہوتا یا ایرکسن جیسے لوگوں کے پاس شکتی ہوتی ہے پھر سچ یہ ہے کہ ہم کریں اور نون وربل یعنی انکہی باتوں کو مہتو دیں لیخک کے انسار ہم بچپن میں جب نہ سمجھ مانے جاتے ہیں تب ہمارے اندر ایک ایسا گن ہوتا ہے جس سے ہم لوگوں کی چال ہاو بھا بھاشا اور آواز سے ان کے بارے میں سب کچھ بتا سکتے ہیں پر افسوس یہ گن پانچ سال کی عمر کے بعد غائب ہو جاتا ہے اور وجہ وہی ہے کہ ہم خود میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں سے ہی سنتشت ہو جاتے ہیں لیکن کسی بھی صحیح کام کو کرنے کا کوئی وقت غلط نہیں ہو سکتا اس لیے اگر آپ چاہیں تو آج سے بلکہ ابھی سے اس کام کو شروع کر سکتے ہیں پہلی بار میں ہی خود کو بوجھ تلے نہیں دبانا ہے اس لیے صرف بات کرتے سمیں چہرے پر ہی دھیان دیں چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھیں کچھ سمیں تک صرف یہی طریقہ اپنائیں اور لوگوں کے سے بولتے ہیں یہ ان کے بارے میں ضروری جانکاری دے سکتا ہے اس کے بعد آتے ہیں ان کے ہاتھوں اور پیروں کے ہاف بھاو اور بھاشا پر جب آپ ایک بار اس طرح سے ان کی بات اور من میں چل رہے وچاروں تک پہنچیں گے اب سوال آتا ہے کس کی ضرورت کیا ہے تو سیدھا جواب یہ ہے کہ کئی بار ہم کسی سے بات کرتے سمجھ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اسے ہم سے بات کرنی بھی ہے یا نہیں کئی بار یہ پتہ لگانا بڑا سرل ہوتا ہے لیکن وہیں جب کوئی کہنا کچھ چاہتا ہے اور کہ کچھ اور جاتا ہے تب اپنے اصل دوست اور دشمن کو پہچان پانا اور ان سے دوری بنانی ہے یا نہیں یہ سمجھنا کٹھن ہو جاتا ہے اس طرح سے اگر ہم اپنی observation skills کو بڑھائیں گے اور لوگوں کے بیچ رہتے ہوئے ان کے من کو سمجھ پائیں گے تو آپ کی اپنی زندگی آسان اور بہتر ہو جائے گی اگر آپ میں بھی کبھی کسی زمانے میں یہ گھو گیا ہے تو ہمیں ضرور بتائیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ آپ یہ بھارو بھارو ضروری ہے لیکن ضروری نہیں کہ جس بات پر آپ کو بھروسہ ہو وہ ہر بات صحی ہو پچھلے بھاگ میں ہم نے سیکھے کچھ ایسے چھوٹے اور آسان اُپائے جن سے ہم لوگوں کی باتوں کے پیچھے چھپی ان کئی باتوں کی بھاشا سمجھ سکتے ہیں اس بھاگ میں لیکھاک ایک بات پھر وہ بات دہراتے ہوئے اہلا ہے اُتھیلو نام کا ایک مشہور ناٹک جو شکسپیر نے لکھا تھا اُتھیلو جب اپنی پتنی سے اس کے غلط سمبندھوں کے بارے میں پوچھتا کرتا ہے تب اس کی پتنی گھبرا جاتی ہے یہ سیدھا سنکیت ہوتا ہے کہ وہ کچھ غلط کر رہی تھی پر سچائی وہ نہیں تھی جو اُتھیلو کو دکھائی دے رہی تھی بلکہ اس کے اپنے بڑتاو اور درانے دھمکانے کی وجہ سے اس کی پتنی بینہ کسی غلطی کے اتنا ڈر گئی تھی کہ وہ گھبرانے لگی اور اُتھیلو کا شک یقین میں بدل گیا اس اُداحرن کے بعد ایک اور ایسا ہی قصہ ہے جو ہے 1894 میں آلفریڈ ڈریفیس نام کے فرنچ ملٹری آفیس سکا جس کو جرمن لوگوں تک جانکاری پہنچانے کے آروپ میں گرفتار کر لیا گیا تھا لوگوں نے اس بے قصور آرمی جوان کو شانتی اور سرلتہ سے جواب دینے کی وجہ سے غدار مان لیا اور یہ صرف اس لیے ہوا کیونکہ ایسے سنگین آروپ لگنے پر کوئی بھی ہوتا تو شاید خود کے بچاو میں چیختہ چلاتا اور اپنی صفائی دینے میں پورا زور لگا دیتا پر آلفریڈ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور اسی لیے لوگوں کو لگا کہ شاید ڈال میں کچھ کالا ہے ان سب باتوں سے یہ صاف ہے کہ کئی بار ضروری نہیں کہ کسی بھی وقتی کے ہاو بھاو میں جو بدلاو یا اتر ہم دھون رہے ہیں وہ صحیح ہو کئی بار سنسکرطی اور حالات میں انتر بھی اس طرح کی پرستی کو جنم دیتے بات کرتے جیسے پول ایکمن اور ای ایچ ہیس کی انسار جب بھی ہم ایسے بھاو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی وقتی ہمارے پرتیت سکار آتمک سوچتا ہے تب اس کے ہاو بھاو اور چہرے پر دیکھنے والے بھاو الگ آپ کی بات سے پوری طرح سہمت ہے یا آپ کے پرتی سکار آتمک ہے تو اس کی مسکراہت پوری طریقے سے آپ سکھلی نہیں ہوں گی اور ماتھ پر بھی شکن ہو گی اگر زیادہ بڑی ہسی دیکھے تو بھی آپ اس میں ایک الگ فرق دیکھ پائیں گے ایسا اس لیے کیونکہ جو بھی بناوٹی ویوہار ہوتا ہے وہ بنانے میں الگ سے محنت لگتی ہے جس کا تناف چہرے پر آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے اگر کوئی بھی آپ کی بات کو ہاتھ موڑ کر سنے تو یہ بھی سنکیت ہے کہ وہ آپ کی بات سے کچھ خاص سہمت نہیں ہے وہ ہی اگر آپ کسی سے بات کرتے سمئے یہ دیکھیں کہ وہ آپ کی بات سن کر آپ کی طرف دھیان دے رہا ہے آپ کی طرف جھکا ہوا ہے اور تب ان چھوٹی مگر ضروری باتوں کو ضرور یاد رکھیں اور خود کی بھاشا کے ساتھ ان کے پرتی اپنی body language کو بھی صحیح رکھیں بات سنتے سمئے ایک ہلکی سی ہسی چہرے کے تناب کو یاد سے کم کرنا اور پیروں کو بولنے والے کی طرف موڑ کر رکھنا اور بتائیں کہ سب سے پہلے آپ نے کس بات پر دھیان دینا شروع کیا ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہو تو ضرور بتائیے اگلے بھاگ میں ہم جانیں گے مانک سبح کے کچھ ایسے ہی پیچیدہ اور مہتوپون گھن تو بس بنے رہیے ہمارے اپنے بیتے ہوئے کل سے جو کچھ بھی نہ سیکھ وہ سچ میں اگ جانی ہے اور جو اس میں ہی رہ جائے وہ بھی نمسکر دوست کہ کیسے آپ چاہیں تو کسی کے من میں چلنے والے انکہے جذباتوں کو سمجھ سکتے ہیں اس کی لئے ضروری ہے صحیح نظر اور نظریہ اس بھاگ میں لے خک بتاتے ہیں کہ انسان کے حالی جذبات اور حرکتیں اس کے آج کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے بیتے ہوئے کل کی جمع پونجی ہوتے ہیں یعنی یہ اس کے کیریکٹر یا چرطر کا پرنام ہوتے ہیں ایک ایسا ہی نام تھا ہاورڈ ہیوز جونیا ہیوز کو جنہوں نے بھی بچپن سے دیکھا تھا وہ ان کو ایک اچھے اور آگیا کاری بچے کی بھانتی ہی جانتے تھے ماں کی ہر بات ماننے والا پتہ کی ہر امید پر کھرہ اترنے والا لائک بیٹا انہیں کبھی بھی کسی نے بھی اوچی کی جان پر خطرہ تھا لیکن آخر کار دونوں ہی سرکشت بچا لیے گئے ہیوز کے بعد ان کی ماتا کبھی کسی اور سنتان کو جنم نہیں دے سکتی تھی اس لیے ان کا سارا پیار اور دولار اپنے ہی پتر کو ملا تھا وہ ان کی اتنی پرواہ کرتی تھی کہ ان کے کھانے تھے اور اسی لیے قریب بھی تھے کچھ ہی سمیں میں جب ہیوز لگ بھگ انیس سال کے ہو گئے تب اچانک سے ان کی ماں کا ندھن ہو گیا اس صدمے سے ان کے پتا بھی اُبر نہیں پائے اور دو سال بعد ان کی بھی مرتی ہو گئی اس دکھت سمیں کے جس کی کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا ماتا پتا کے ندھن کے بعد جب باقیوں نے ہیوز کو اپنے ساتھ رہنے کا آگ رہ کیا تب انہوں نے اپنے غصے والا اور باغی روپ دکھایا سب سے اپنے رشتے ختم کر دیئے اور نکل پڑے اپنے سپنوں کو پورا کرنے اپنے سپنوں کو پورا کرنا کوئی بری بات نہیں لیکن جس راستے کا چین ہیوز نے کیا وہ ان کے چرطر کا دوش تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کے الگ پڑاؤوں سے نہ کچھ نیا سیکھا اور نہ ہی اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی پہلی فلم بنا کر اس پہ ہونے والے نقصان اور لوگوں سے منموٹاو کو ایک سبق کی طرح لیتے ہوئے بھی ہیوز نے اپنے اندر کوئی بدلاو نہیں کیا وہ پہلا موقع تھا جب ہیوز کو سفلتا تو ملی لیکن بارہ لوگوں کے کام انہوں نے خود کیے اور ایسا اس لیے کیونکہ انہیں کسی اور کی بات نہ سمجھ آتی تھی اور نہ ہی وہ اس پر وشوی کر پاتے تھے اس کے بعد انہوں نے وشوی یدھو کے سمیہ ہیلیکوپٹر اور ایک کراف بنانے کا کام شروع کیا دیش کی سینہ نے ان پر بھروسہ کیا لیکن اپنے سبحہ اور اوشواس کے کارن ایک بار پھر سب کچھ ادھورہ رہ گیا اور جو بھی کانٹریک ملے وہ سب سمیہ سب پورے نہ ہو پانے کی وجہ سے ادھورے رہ گئے اس بات سے ایک بار ایک چھوٹی سی بات کا نرنے بھی کوئی اور نہیں لے سکتا تھا جس وجہ سے کام کرنے والے اور کام دونوں ہی بیچ میں رکھ جاتے اور سب ٹھپ ہو جاتا اس وجہ سے جب آخری بار انہوں نے پھر کام کو انجام دینے کی کوشش کی تب موں کے بل گرے اور پھر اپنے جیون کے آخری سمی میں اکیلے رہ گئے اور نتیجتن نشے کی گولیوں کا سیون کرنے لگے یہ سمسیہ صرف ان کے کام کو ہی نہیں بلکہ ان کے نجی جیون کو بھی پر بھی وہ کسی سے پریم سمبند میں پڑے تب اس پر بھی وشواص کرنے میں بہت کٹھنائی آنے لگتی اور وہ اس کے پیچھے پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو لگوا کر جاسوسی تک کرتے ان سب کارڑوں کی وجہ سے ان کے جیون میں نہ کوئی امید تھی نہ پیار سممان اور بھروسہ تو بہت دور کی بات تھی اب سوال یہ آتا ہے کہ آخر جس بچے میں اتنے اچھے سنسکار دکھائی دیتے ہوں جو ہمیشہ سب کو سممان دیتا تھا اس میں اتنے برے اور بڑے بدلاف کیوں اور کیسے آگئے تھے اس کا چرطر ایسا کیوں ہو گیا تھا اور ایسا کیا سچ میں ہوا تھا یا وہ ہمیشہ سے ہی ایسا تھا ان آپ بھی اس قصے کو سن کر کسی نشکرش پر پہنچے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے باقی اگلے بھاگ میں ہم جانیں گے ایسے ہی کچھ اور چرطر سے جڑے محتوپون جواب ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اسی لیے ہر آنکھوں دیکھی بات پر آنکھ بند کر کے وشواس کرنا بھی صحیح نہیں ہے نمس کار دوستو آگ میں ہم نے جانا کہ کیسے ایک انسان کا چرطر اس کی مانسکتہ اور سو بھاو کو پر بھاویت کرتا ہے اس کڑی میں ہم نے ایک وقتی ہیوز کے جیون کی کہانی سنی ماتا پتہ کے سامنے شالین سامنے اور شانت دکھنے والا ہیوز کیسے ان کے جانے کے بعد ایک کٹھو زدی اور باغی قسم کے وقتی کے روپ میں باہر آیا اس کی ہر کام کو خود کرنے کی عادت نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا اور ہر طرح کی کلا آنے اور اس سے جڑے موقع ملنے کے بعد بھی وہ اپنا سب کو چھار گیا لیکن اگر یہاں بات اس کے ساتھ کام کرنے والوں کی ہو تو بے شک یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سب ہیوز کی بڑی اور سندر باتوں میں پھز جاتے تھے وہ اس کے اصلی چرطر کو جاننے میں اسمرت تھے اور یہی کارن تھا کہ وہ اس کے پیچھے کے زدی اور ناسمجھ وقتی کو پہچان نہیں پائے بات کریں ہیوز کی تو اس کے چرطر میں یہ دوش اس لیے آئے تھے کیونکہ اس کی ماتا نے اسے اتنے لاد پیار اور سابدھانی سے بڑا کیا تھا کہ وہ نہ تو خود کچھ کرنے کے قابل تھا اور نہ اپنا اچھا خیال لگنے اور نہ اپنا اچھا برا سمجھ اس کے پتا کے اٹوٹ وشواس اور امیدوں پر کھرا اترنے کی کوشش میں وہ خود کو اسی طرح سے پیش کرتا جیسے اس کے ماتا پتا اسے دیکھنا چاہتے اور یہی کارن تھا کہ ان کے جاتے ہی اس نے اپنے اندر کی چھاؤں کو سامنے رکھنا شروع کر دیا لیکن اپنی سیکھی عادتوں اور ماں کے لاد پیار کی وجہ سے اس کے اندر کی کمزوریاں اور دوسروں پر بھروسہ نہ کر پانے کی عادت اسے دوباتی رہی ان سب ہی باتوں کی وجہ سے اس کا چرطر ایک ایسے سانچے میں دھل گیا جس سے اسے صرف نقصان ہی ہوا لوگ اس کی چمک دمک اور آکرشت کرنے والی باتوں کے پیچھے چھپے اس کے من کو نہیں پڑ پائے اور پرینام ان کو بھی بھوگت نہ پڑا اب لیکھک ایسے لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے کچھ الگ پرکار ہیں جن کو ہم کسی بھی طرح سے toxic character کہ سکتے ہیں ان میں پہلے آتے ہیں hyper perfectionist جن کے ہر کام کو دیکھ کر لوگ شروعات میں تو آکرشت ہوتے ہیں ان کے کام کرنے کا طریقہ سب سے الگ اور پیچیدہ ہوتا ہے لیکن دھیرے دھیرے ان کا حال huge جیسا ہو جاتا ہے یعنی بیلز کہتے یعنی وہ لوگ جو کسی بھی شاسن کو نہیں مانتے ان کے لیے باغی سوچ سب سے مہتوپون ہے ان لوگوں کو دیکھ بھی اور دشمنی بھی بھاری پڑ سکتی ہے اس کے بعد آتے ہیں تیسری شینی کے لوگ جنہیں ہم پرسنلائزر بھی کہتے ہیں جن میں ایک بات صاف دکھائی دیتی ہے کہ یہ لوگ ہر بات کو اپنے اوپر لے کر اس سے اپنے آپ کو دکھی کر لیتے ہیں ہر کہی اور ان کہی بات کا سیدھا سمبند خود سے جوڑ کر نہ وہ خود خوش رہتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو خوش رہنے دیتے ہیں ان لوگوں میں ہر بات کو دل سے لگا کر بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے اور آخر میں سارا دوش یہ دوسروں پر تھوپ دیتے ہے یہ لوگ بچپن سے ہی اپنے مات پتہ اور پریوار سے جس طرح کے پیار اور پرواہ کی امید کرتے ہیں وہ شاید انہیں نہیں ملتا اس کے بعد ان کی یہ امید سب ہی سے ہونے لگتی ہے اور جو بھی دوسروں سے ہی امید کرتے ہیں وہ خود کچھ بھی کر پانے میں سمرت نہیں ہوتے ہیں کسی بھی انسان کا ہر کسی سے ایک جیسے سب امید رکھنا ٹھیک نہیں ہے ایسے لوگ پہلے تو بہت اچھے اور مست مولا نظر آتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کا یہ چہرہ اتر جاتا ہے اس کے بعد آتے ہیں یہ اس پرجاتی کے لوگ ہیں جن کو لوگوں کا دھیان آکرشت کرنے کے لیے ایک ہی اپائے دکھائی دیتا ہے اور وہ ہے ڈراما یعنی انہیں ہر چھوٹی بڑی بات کو بڑھا چڑھا کر بولنے کی عادت ہوتی ہے اور ان کا چرطر بچپن میں ہوئی باتوں کی وجہ سے ایسا بن جاتا ہے اکثر ماتا پتا کا دھیان اپنی اور کھیجنے کے لیے ان کو ایسی ہی حرکت کرنی پڑتی تھی جس کی وجہ سے ان کے ان در یہ بھا پر کرتے ہیں ادھکتر کام پورے نہ ہو پانے پر یہ دوسروں کو دوشی مان لیتے ہیں اور سب کی غلطی بتا کر خود بچنے کا پریاز کرتے ہیں اس طرح سے کچھ اور بھی ضروری character traits ہیں جن پر بات ہوگی اگلے بھاگ میں لیکن اس سے کڑی میں ہم بات کریں اور جانیں گے کچھ ایسے ہی toxic traits کے بارے میں اس میں ایک پرکار ہے sexualizer یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر حوص اس طرح ہوتی ہے کہ وہ نجی جیون سے لے کر کام کی جگہ تک ہر کسی کے ساتھ ایک ایسا شاریرک سمبند بنانا چاہتے ہیں جو صرف ان کی مرضی سے چلے جب یہ لوگ کم عمر کے ہوتے ہیں تو ان کا یہ character trait سامنے نہیں آتا لیکن جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے تو ان کے اندر کی زد بھی بڑھتی جاتی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ان کے آس پاس ان کے من مطابق ویوہار کرے اور جو ایسا نہیں کرتا یہ اسے اپنا دشمن مان بیٹھتے ہیں کئی سارے ایسے لوگ آج ہمارے آس پاس دکھائی دیتے ہیں اور شاید ہم ان سے مل بھی چکے ہوں گے ان لوگوں کے اس چرطر کا کارن اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بس اتنا دکھائی دیتا ہے کہ اپنے بچپن میں ماتا پتا کے ویوہار میں انہیں اس طرح کی جھلکیاں ضرور دکھائی دی ہوں گے جس کی وجہ سے خود کو اس طرح سے ثابت کرنے اور پیار پانے کا بس ایک یہ طریقہ وہ جانتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں پیمپر پرنسز یا پرنس یہ وہ پرکار ہے جس کے لوگ خود کے آگے کسی اور چیز یا کسی اور انسان کا مہتر نہیں سمجھتے پہلے تو ان کا سبھا آپ کو ایک بچے کی طرح نشتر لگے گا لیکن کچھ ہی سمیں میں ان کی زد اور اپنے علاوہ سب سے سہان بھوتی ہینتہ کی یہ سوچ آپ کو پریشان کرنے لگے گی ان لوگوں کے اس چرطر نرمان کے پیچھے بھی بچپن میں ملنے والا ضرورت سے زیادہ پیار اور دولار ہوتا ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب ماتا پتا اپنے بچوں کو نہ کچھ کرنے دیتے ہیں نہ انہیں اپنا اچھا برا سمجھ سکھاتے ہیں ایسے میں یہ ہونا تو سوہ بھاوک ہے ان لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھنا بہت مشکل ہے اور اگر آپ ایسا کچھ کر بھی لیں تب بھی آپ اپنے ساتھ غلط ہی کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی کسی کو ہمیشہ خوش رکھ سکے یہ سمبھم نہیں ہے اس لئے جتنے بھی لوگ اس طرح کی عادتوں کو بڑھا دیتے ہیں وہ خود کو بنا وجہ پریشانی میں ڈالتے ہیں اگلا پرکار ہے پلیزر کا یعنی وہ لوگ جنہ ہمیشہ اپنے دوسروں کے لئے اچھا بولتے اور سوچتے ہوئے دیکھا ہوگا ہم انسان اچھے اور برے ہو سکتے ہیں لیکن ہر پرستیتی میں صرف اچھا دیکھنے اور کرنے والے تھوڑا شک پیدا کرتے ہیں اس پرجاتی پر لیکھا کہتے کہ ان لوگوں میں پیسیو اگریشن ہوتا ہے لیکن بچپن سے اپنے پریوار اور ماتا پتا کے ڈر کی وجہ سے یہ اچھے اور خوش رہنے کا مخوٹا لگا کر گھومتے ہیں اپنے آپ کو کھل کے پیش کر پانے کے ابحاو میں یہ لوگ اس طرح سیویر ان لوگوں کی دوسروں کی مدد کرنے کی ایک الگی عادت ہوتی ہے ویسے تو ہم ایسے لوگوں کو غلط نہیں سمجھ پاتے لیکن ان کو پہچاننے کا ایک آسان راستہ یہ ہے کہ ان کی اچھائی دو یا تین بار کے بعد آپ کو کھٹکنے لگتی ہے اور وشیشکر جب آپ مدد لینے کے بعد خود سے کام کرنے کی سوچتے ہیں تب ان کو یہ وچار کہیں بھی سنتشتی نہیں دیتا ہے اور تب یہ زور زبردستی سے آپ کی مدد کرنے لگتے ہیں باتوں کو اپنے حساب سے موڑنے لگتے ہیں اور آپ کے جیون میں دخل دینے لگتے ہیں ان کے چریتر میں یہ بات اس لیے ہوتی ہے کیونکہ بچپن سے ہی شاید انہیں اپنے بڑوں اور دوسروں کا خیال لگنا پڑا تھا کئی بار پریوار کی کسی پریشانی کے چلتے انہیں خود بڑا ہونا پڑتا ہے اور وں کی مدد کرتے ہوئے ان کی ایسی عادت بن جاتی ہے اور پھر بینا مدد کیے ان کو کبھی آرام نہیں ملتا ویسے تو دوسروں کی مدد کرنا اچھی بات ہے لیکن ان کے منع کرنے کے بعد بھی اپنی عزت پر اڑے رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے ایسے میں دوسروں کو نیانترط کرنے کی یہ عادت ایک ٹوکسک ٹریٹ ہی کہلاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ کچھ دن تک تو انہیں پسند کرتے ہیں لیکن ایک سمائے کے بعد ان سے دور بھاگنے لگتے ہیں اب آتے ہیں easy moralizers پر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں صحیح غلط کا بڑا گیان ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں من میں اس غلط کو دیکھ کر اس راستے پر چلنے کی ادرش لالس بھی ہوتی ہے یہ لوگ بھلے ہی دوسروں کو ہر بات کے لیے صحیح یا غلط کا پڑھاتے رہے لیکن موقع ملنے پر سب سے پہلے اپنے اصولوں کا ساتھ چھوڑ کر ایسے ہی لوگ چل پڑتے ہیں ایسے لوگ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو صحیح اور باقیوں کو غلط ثابت کرنے میں پوری زندگی بتا دیتے ہیں شروعات کے کچھ دن تک تو آپ کو پیرنہ ملتی رہے گی لیکن زیادہ دن تک ان کا یہ بھرمجال قائم نہیں رہ پاتا ان کے بچپن میں ہونے حادثوں اور ماتا پتا کے کڑے شاسن کی وجہ سے اکثر ان میں اس طرح کی پیدہ ہو جاتی ہے لیکن ان سے جتنا دور رہا جائے اتنا ہی سب کے لیے اچھا ہوتا ہے کیونکہ جن کے من میں صحیح غلط کی اپنی الگ پریبھاشا ہو وہ کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے اور تراؤ میں ڈال سکتے ہیں تو یہ تو تھی نکاراتمک چریتروں کی نشانیاں جن سے آپ کو کو سو دور رہنا ہے لیکن اس سکھے کے دوسرے پہلو پر بات کریں گے اگلے بھاگ میں یہ دنیا ایک بہتر جگہ ہوتی اگر مانیے کہ یہ سوال مل کر ہم سب حل کریں تو نمسکار دوستو رہے ہیں رابرٹ گریم کی کتاب The Laws Of Human Nature کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کچھ ایسے ٹاکسک چریتروں کے پرکاروں کی جن سے لیکک ہمیں دور رہنے کی سلاح دیتے ہیں ان سب چریتروں سے اگر بچنا ہے تو ہمیں کن چریتروں پر دھیان دینا چاہیے اس بھاگ میں آئیے ہم وہ ہی جانتے ہیں لیکک کہتے ہیں کہ ہر کسی میں کمیاں ہیں پر اگر کوئی بھی چاہے تو خود میں ضروری برلاو کر کے ایک بہتر جیون کی اور چل سکتا ہے ایسے میں جب ہم بات کرتے ہیں اور میں ملنے والے ٹوکسک یا نکاراتمک چریتروں کی تو اس گنتی میں ہمیں خود کو بھی رکھنا چاہیے اور یہ اس لئے ضروری ہے کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے آس پاس رہیں اور ہم ایک سکار آتما وقتی بنیں تو اپنی کمیوں کو جاننا اور سمجھنا بے حد ضروری ہے لیخ نے اپنی کمیوں کو اپنی طاقت بنانے کے کچھ اپائے بتائیں جیسے کہ اگر آپ خود ایک ہائپو پرفیکشنسٹ ہیں تو سب سے پہلے اپنی عادت کی چپیٹ میں اور وں کو نال آئیں مطلب یہ کہ دوسروں کی کمیوں اور غلطیاں دیکھنے کی جگہ اپنی غلطیوں کو صدھارنے اور بہتر کرنے میں سمجھ لگائیں اگر آپ لگتا ہے کہ آپ ایک پلیزر ہیں تو اپنی پرانی غلطیوں اور صبح کے پیچھے کے کارن کو سمجھیں اور جہاں ضروری نہ ہو وہاں اپنے آپ کو بدلتے ہوئے اوروں کے انسار دکھنے کی کوشش نہ کریں نہ بول نہ سیکھیں اگر آپ لگتا ہے کہ آپ ایک ڈراما مینٹ ہیں تو کچھ بھی کر کے اپنی عادتوں کو سچیتن من سے صدھارنے کی کوشش کریں یہ وچار کریں کہ کیا سامنے والے پر اس کا صحیح اور اچھت پر بھاو پڑ سکاراتمک بدلاو کرتے ہوئے چالیس سالوں تک اپنے قدم فلمی دنیا میں جمائے رکھے کسی بھی ابی نیتری کے لیے یہ کر پانا ایک بہت مشکل بات تھی بیسے تو آپ سن کر کہیں کہ آخر محنت سے کوئی بھی کچھ بھی پاسکتا ہے لیکن کہانی کا صرف ایک یہی ان کے پریوار کو چھوڑ دیا تھا جس کے بعد ان کی ماں انہیں روز مارتی اور سزا دیتی سوتیلے پتا سے جو تھوڑا بہت پیار ملتا بھی تھا وہ بھی ایک دن اچانک سے ختم ہو گیا کیونکہ وہ بھی ان لوگوں کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے جب تک جون یہ سب ان کے بھی شروعاتی دن کچھ ایسے ہی بیت لیکن ان میں خود کو بہتر بنانے کی ایک اچھا تھی ایک لال سا تھی وہ جب بھی کام کرتی پوری محنت اور شدت سے کرتی ایک پتا کی کمی انہیں ہمیشہ کھلتی تھی اور شاید یہ ہی کارن تھا کہ وہ جب بلکہ ان میں اپنے ساتھ ہوئے انیائے اور برے برطاف کو دکھانے اور لوگوں کے سمکش رکھنے کی ہمت تھی ان کے جیسی سبھی محلائیں ان کے کرداروں سے خود کو جوڑ پاتی اور یہیں سے ان کی سفلتہ کی شروعات ہوئی جس دن ہم خود کو جیسے ہیں ویسے ہی سویکارتے ہیں بس ٹھیک اس کے بعد ہمارے لئے خود کو بدلنا اور بہتر بنانا آسان ہو جاتا ہے لیکھک کے انسار اگر آپ خود کو لوگوں کے بیچ لانا چاہتے ہیں اور ان کے من میں آپ کو جاننے اور سمجھنے کی ایک اچھا ہے تو غلط طریقوں سے کوشش کرنے سے بہتر ہے کہ آپ تین ایسی چیزیں کریں جن سے لوگ اپنے آپ آپ کی اور کھینچے چلے ہیں یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج بھیڑ اتنی بڑھ چکی ہے عبادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ کی آواز کہیں کہیں ڈوب چکی ہے اتنے سارے لوگ جو اپنی بات کہتے ہیں تو ان میں خود کو سنانے کی کوئی تو ایسی سمجھ اور تقنیق ہونی چاہیے جس سے آپ خود کو اس بھیڑ سے الگ رکھ سکیں ایسے میں زیادہ ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے ویوہار کو سمجھنا مشکل بنائیں یا یوں کہیں کہ سب بننے کی کوشش کریں تو ہم اپنے آپ کو بہتر پیش کر پائیں گے اس کے بار آتا ہے کامپیٹیشن یعنی کہ اگر کنی دو چیزوں کے بیچ میں ہوڑ ہو تو سب ان کو پانا چاہتے ہیں یا ان کے پیچھے بھاگنے کا پریاس کرنے لگتے ہیں یہ اپنے جیوان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر اس دنیا میں آپ کو دوسروں کی نظر میں بنے رہنا ہے تو آپ کو روز کچھ جو کچھ بھی سنا اسے اپنے جیوان میں اپنائیں اور اپنے انبھو ہمارے ساتھ ضرور باتیں باقی اگلے بھاگ میں کچھ اور نئے گھڑوں کو سننے کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ اس کتاب میں بات کی گئی ہے جو ہمارے صبح کو بناتی یا بگارتی ہے لیکھت کے انسار یہ ہمارا صرف آج میں جیتے ہوئے چھوٹے سمیہ کے لیکشوں پر نربھرتا ہے جس نے ہمیں بڑی چیزوں سے اور بڑے فائدوں سے ونچت کر کے رکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم جتنی بار بھی صرف آج اور آج کے سمیہ میں ہونے والی بات کو اور گمبیر ہوا ہے اس کے کچھ کارن بھی ہیں جن کی وجہ سے ہم انسان آج بھی بڑے ادیشیوں کے پرتی ناسمجھ اور انجان رہتے ہیں لیکھک روم میں ہوئے سب سے بڑے راجنیتک حادثے کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جولیس سیزر کو راستے سے ہٹانے کے لئے اوکٹیویس سیزر کے بھتیجے اور باقی سینیٹرز نے مل کر لوگوں کے من میں یہ شک پیدا کیا کہ وہ ریپبلک ویوستہ کو تانہ شاہی میں بدل دے گا لوگ بھی اس بات کو بینہ سوچے ویچارے مان گئے اور سیزر کو بیج سینیٹ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کچھ سمیں بعد جب اوکٹیویس نے راج گردی سمہ لی تب اس نے خود تانہ شاہی کا راج ستھاپت کر دیا تب وہاں کی جنتہ اپنے ساتھ ہوئے دھوکے کو سمجھ پائی اور ساتھ میں یہ بھی پتا چلا کہ سیزر کبھی بھی ریپبلک ویوستہ کے خلاف نہیں تھا اس سب میں جو نقصان ہوا وہ سمجھ نہ آسان ہے لیکن اس طرح کے بینا سوچ ویچار کے کیے ہوئے فیصلے ویٹی کی کبھی بھی مدد نہیں کرتے اگر روم کے لوگوں نے کچھ سمیں کے لیے سب ہی باتوں اور حالاتوں کو دیکھا اور سمجھا ہوتا اور باقیوں کی باتوں پر آنکھ بند کر کے وشواس نہ کیا ہوتا تو شاید وہ دن نہیں آتا اس سے بچنے کے لیے لیخک نے بتایا ہے کہ ہم سب ہی باتوں کو صرف ایک ہی نظریہ سے دیکھتے ہیں جیسے ریپبلک ستھاپت رکھنے کے لیے سیزر کو مارنا اور اس کے چین میں جڑے ہوئے ہیں ایک میں بھی ہلچل کسی بھی سسٹم کے سنتولن کو بگاڑنے کے لیے کافی ہے آج کی بات کل پر ضرور اثر ڈالے گی کیونکہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہمارے آس پاس ہر کوئی ایک الگ جتل بدھی اور سوچ کے ساتھ رہتا ہے ایک اور وجہ ہے جس کو سن کر ہم سوچ نے پر مجبور ہو جائیں کہ کیا جس جنگ کو ہم لڑ رہے ہیں وہ اس قابل ہے بھی یا نہیں لے خت کہتے ہیں کہ ہم روز اپنی الگ لڑائی لڑتے ہیں جس وجہ سے اپنے بڑے اور اصل لکش سے ہم ایک بار رکھ کر یہ ضرور سوچیں کہ کیا آپ کی بات چیت صحیح میں کسی نشکرش کی اور جابی رہی ہے یا صرف بات بگڑتی جا رہی ہے ایک بار جب آپ اپنے آپ سے یہ سوال کر لیتے ہیں تب آپ کے اندر اس لڑائی کا حصہ بننے کی اچھا ختم ہو جاتی ہے اور آپ اپنے ادیش کو ایک بار پھر سے بہتر دیکھ اور سمجھ پاتے ہیں اگلا قارن ہے وہ جس میں ہم پل پل کی خبر لینے میں اتنے ویست ہو جاتے ہیں کہ آج میں ہی رہ جاتے ہیں اور اُلج جاتے ہیں کل کی نہ فکر ہوتی ہے نہ کل ہونے والے فائدے اور نقصان کو بھی صحیح سوچ نے اور سمجھ میں اپنا سمجھ بتایا وہ کسی بھی نرنے پر جلدی سے نہیں آتے تھے اپنا پورا سمجھ دیتے تھے اور بھرپور ویچار ویمرش کر کے اپنی رنڈ نیتی بناتے تھے اس کا لاب اس سمجھ بھی صحیح نہیں ہوتا جب تک بہت زیادہ ضروری نہ ہو جائے کئی بار رکھ کر سمجھ تے ہوئے باتوں کو کرنے اور سمح لنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد آتی ہے باری ضرورت سے زیادہ جانکاری کی ہم آج جس یگ میں ہیں یہ آدھونک ہونے کے ساتھ جانکاریوں سے بھرا ہے ہر کوئی ڈیٹا کے پیچھے بھاگ رہا ہے لیکن کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ اتنی جانکاری سے صرف ہم اپنے راستے سے بھٹکتے ہیں اور کچھ نہیں کوئی بھی آگے بڑھنے کے لیے اگر اپنے آج کی چھوٹی چھوٹی جانکاریوں شکتی نہیں رہے اس بھاگ میں ہم نے جانا کہ کیسے جو لوگ صرف موجودہ حالات میں بھسے رہ جاتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں پڑھ پاتے ویسے آپ کو اس بھاگ سے کیا سمجھایا کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اور سنتے ہر کسی کو اپنی بات منوانا اور اپنا کام نکلوانا ایک مشکل سی بات لگتی ہے پر ضرورت بھی اس کی سب سے زیادہ پڑتی ہے اب کام چاہے گھر پہ بھائی بہنوں سے پانی کی بوتل مانگوانے کا ہو یا بوس سے اپریزل کروانے کا بھاگ میں ہم نے اس کی مانسکتہ کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنی بات کو کیسے اس تک پہنچانا ہے یہ دیکھ کر سکتے ہیں ایک کہاوت کے انسار ادھک سننا اور کم بولنا ایک اچھی عادت ہے لیکن لیکن لیکھا کس کا کھنڈن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم دوسروں سے آپ اپنے جیون میں اپیوگ کر خود فرق دیکھ سکتے ہیں پہلی ترقیب ہے لوگوں کو دھیان اور گمبیرتا سے سننا اس کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ آپ پوری بات چیت میں صرف چپ رہ کر سنیں بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ سامنے والے کی بات اور اس کے نون وربل ہاو بھاو کو بھی دیکھ اور سمجھ کئی لوگ شروعات میں ایسے لگتے ہیں جن کو بات کرنا پسند نہ ہو یا وہ مستی مزاک کرنا پسند نہیں کرتے لیکن جب آپ ان سے ایک بار بات کرنا شروع کرتے ہیں تب کچھ ایسے وشائع آتے ہیں جن پر وہ کھل اور سہج محسوس کرنے لگے تب بس آپ ان سے کوئی بھی بات آرام سے کر سکتے ہیں اور ان کے من پر ایک پر بنا سکتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے لوگوں کے موڈ کو سمجھنے کی اکثر ہر کوئی ایک جیسے موڈ یا مزاج کا نہیں ہوتا اس پر صرف کسی ایک چیز کا اثر نہیں ہوتا بلکہ دن بھر کی بات یں اور حالات بہت حد تک کسی وقت کو چرچرہ زدی یا اس سے والا بنا سکتے ہیں ایسے میں اپنی بات کرنا یا منوانا تو اسمبھا ہو سکتا ہے اس کے لیے اپائی یہ ہے کہ ہم سامنے والے کو بدلنے کی جگہ اسے اسی طرح اپنا ہے ساتھ ہی آپ کی اپنی اوڑجا اور موڈ بھی دوسروں کو آپ کے بنا کہے بہت کچھ کہ جاتا ہے اس لیے اگر آپ کسی سے کھلے دل سے مسکر کر ملتے ہیں تو آپ کے بنا بولے ہی وہ آپ کی بھاونا کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کی انسار آپ کی بات کو سنتے ہیں اس لیے کبھی بھی دوسروں سے کچھ بھی کہنے سے پہلے خود کو اچھے موڑ میں رکھنا سیکھیں اگلی ترقیب ہے سامنے والے کو کبھی بھی یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ وہ آپ سے کم ہے یا آپ کو ان کی بات پر کو سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس بات پر دھیان ہی نہیں دیتا بلکہ ان کا پورا دھیان اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے پر لگا ہوتا ہے اور یہ وقت کی ایک بڑی خامی ہے اگر اس کے بولنے میں کوئی سکار آتمک پر نہ ہو تو اچھی سے اچھی بات کبھی کوئی مول نہیں رہتا اس کے بعد آتا ہے سامنے والے کو اس کی کمیہ یاد نہ دلانا اکثر ہم بات منوانے کے لیے لوگوں کی تاریف کرنے لگتے ہیں ہاں اسے آپ چمچا گری کرنا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چمچا گری کرنے والا سمیر رہا نہیں آج انسان اتنا سمجھدار ہے کہ وہ تاریف اور چمچا گری کا انتر آسانی سے پہچان سکے اس لیے کبھی کی تاریف نہ کریں ان کی محنت اور کوشش کو سرا ہے اس سے آپ کی بات کہیں بھی پرنیام سے جڑی ہوئی نہیں لگے کیونکہ کئی بار پرنیام سے جڑی باتیں سکاراتمک پربھاو کی جگہ بات کو نکاراتمک بنا دیتی ہیں اور جیسے وقتی اپنی تاریف نہیں سن پاتا ویسے ہی اسے اپنی برائی اور کمیہ بھی سننا پسند نہیں ہوتا وہ جاننے کے لیے کسی کو دوسروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آخری ہے وہ جس میں لوگوں کی زد کو ہی اپنے انکول پر یوگ کیا جا سکتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اور ہر بات کا ذمہ دار ماننا اور اس کے لیے خود کو سزا دینا صحیح بات نہیں ہے اس بھاگ میں لے خک کہتے ہیں کہ کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اس لیے بہتر نہیں بنا پاتے کیونکہ ان کے جیون میں اپنے بیتے دنوں کی ایسی چھاپ ہوتی ہے جس کو وہ چاہ کر بھی دھو نہیں پاتے ان کے بچپن کے دن یا ان کے بڑھتی عمر کے ساتھ ملنے والے تجربے ان کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ ان کی اپنی زندگی کے پرتی سوچ نکار آتمک بن جاتی ہے اس طرح کے لوگ نہ صرف اپنا بلکہ اپنے سے جڑے ہر ایک ویکتی کا ترسکار کرتے ہیں اور ان کو اس حد تک ترست کر دیتے ہیں کہ وہ انت میں اکیلے ہی رہ جاتے ہیں اس طرح کے سوبھاو کیسے اور کون سے ہوتے ہیں اب ان کو جان لیتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے نکار آتمک سوبھاو اس میں ویکتی اندر سے کوئی بھی اچھی بھاونا آتی ہی نہیں اور جو بھی اس کے آس پاس ہوتے ہیں وہ بھی زادت سے پریشان ہونے لگتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی بھی ویکتی یہ ویوہر کرتا ہے تو اس سے دوری بنانا ہی سمجھداری ہے اس کے ضرورت بد سے بدتر ہوتے جاتے ہیں تیسرا ہے انکشس آٹیٹیٹیوڈ جس میں ویکتی کو ہر بات میں اتنا زیادہ سوچنے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر بات کو بہت سارے طریقوں سے سوچ کر پریشان ہی رہتا ہے اسے زیادہ تر باتیں بری اور نکار آتمک محسوس ہوتی ہیں اور امید کا تو جیسے کوئی رشتہ ناتا ہی نہیں ہوتا ایسے انسان سے ان لوگوں کو ہر بات میں دھوکے کا ڈر بنا رہتا ہے چوتھا ہے avoidant attitude جس میں ویکتی کو ہر پرست سامنا کرنے میں مشکل ہوتی ہے وہ اپنے حالاتوں سے ہمیشہ ڈر کر بھاگنے کی کوشش میں رہتا ہے کئی بار اس عادت کی وجہ سے وہ اپنا نقصان کر جاتا ہے ان لوگوں کے سوحاب کے پیچھے ہوتا ہے ان کے بچپن کا وہ سمیں جب مات پتا سے انہیں ہمیشہ برا بھلا سننے کو ملا ہوتا ہے یا کئی بار یہ بھی سمبھاونا ہوتی ہے کہ کسی بھائی بہن سے ان کی تلنا کی جاتی ہو ایسے میں خود پر بھروسہ اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ویکتی کسی بھی کام کو پورا کرنے سے پہلے ہی ہار مان لیتا ہے اور خود کو کم سمجھنا اس کے لیے اکلوتا اوپائے ہوتا ہے وہ پیار نہیں ملتا جو ان کو ایک سکار آتمک ویکتی بنا پائے اس ابحاو میں یہ ہمیشہ دکھی اور اداس رہتے ہیں اور اس لیے اپنے آس پاس ایسی ہی اڈجا ڈھون لیتے ہیں پر این کو کبھی بھی خوشی آسانی سے مل ہی نہیں پاتی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو باقیوں کو بھی دکھی اور افساد گرست بنا دیتے ہیں اس طرح کے لوگوں سے خود کو بچا کر رکھنا چاہیے ایک اور طرح کا attitude ہے resentful attitude جس میں ویکتی ہمیشہ دوسروں سے امید تو بڑی کرتا ہے پر ان کے اندر ہمیشہ اوروں کے پرتی ناخوشی اور اسنتوشتی کا بھاو رہتا ہے یہ لوگ ویسے بھی دوسروں کے چہرے پر صرف ایک برا اور نکار آتمک بھاو ہی کھوچتے ہیں ان کے سوچ کے پیچھے ایک ہی کارن ہوتا ہے اور وہ یہ کہ ان کو بچپن سے اپنے پریوار کے پیار اور پرواہ میں کمی لگی تھی کوئی ان کے لیے کتنا بھی کچھ بھی کر لے یہ کبھی سنتوشت ہو ہی نہیں پاتے یہ عادت بچپن سے رہتے ہوئے زندگی کے انتیم سمی تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑتی لے خک ان صبح اور چرطر کے لوگوں سے بھلے ہی دور رہنے کی سلاح دیتے دنیا کو ایک بہتر نظریہ سے دیکھیں سب سے پہلے تو اپنے نظریہ کو بڑھا کرنے کی بہت ضرورت ہے جب تب تک ہم اور کو بھی سمجھ نے میں اس پھل رہیں گے دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ بھاگ پسند آیا ہوگا اگر آپ کے پاس کوئی سجھا ہو تو ہمارے ساتھ ضرور باتیں کسی بھی چیز کی اچھی نہیں ہوتی اسی لیے کبھی بہت اچھے لوگوں پر بھی آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے سے بہت اچھا ویوہار کرنے والے لوگ بھی اپنے اندر بہت کچھ چھپاتے ہیں جی ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر اچھا انسان برا ہے لیکن کچھ لوگ خود کو اچھا دکھانے کا پریاست اس طرح برائیوں سے خود کو بھی بچا کر رکھ چاہیے اس بھاگ میں لیکھ نے ایسے سات قسم کے چرطروں یا کہلیں گڑوں کی بات کی ہے جن سے آپ کو دور رکھ 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 پہلے ہیں وہ جن کو لیکھ تف گائی کی شیڑی میں گنتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جن کو اوپر سے اپنے آپ کو ایک بہت ہی شکت شالی اور تیس سو بھاو کا دکھانے کی عادت ہوتی ہے اکثر یہ ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو مرد کو درد نہیں ہوتا والی بات کو آنکھ بند کر کے مانتے ہیں پر اگر ان کے اس ویوہار کے پیچھے چھپا سچ جاننے کی کوشش کی جائے تو پتا چلے گا کہ یہ اندر سے بہت نرم اور بھاوک ہوتے ہیں لیکن اگر کبھی کسی کے سامنے اپنے اس روپ میں آ جائیں تو یہ ڈر جاتے ہیں اور اپنے پرانے سو بھاونا واسطیوکتہ میں ہوتی ہی نہیں ہے ان لوگوں میں طاقت اور ستہ کا ایک الگ نشا ہوتا ہے مگر یہ سچ دنیا کے سامنے آنے نہیں دیتے اور اس لئے ہمیشہ ایک اچھائی کم مکھوٹا پہنے رہتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں پاسف چامرز جن کے اندر ایک الگ سی کوشش ہوتی ہے یہ جہاں جاتے ہیں پہلے پہل سب کہ کیسے یہ آپ کی برائی کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں برا بولتے ہیں اور سوچتے ہیں تو آپ کو جھٹکا لگتا ہے ان کے اس سبحاؤ سے ان کو پہچاننا مشکل تو ہے پر اگر آپ کچھ باتوں پر شروع سے دھیان دیں تو آپ کو ان کے بارے میں کچھ اندازہ ضرور ہو سکتا ہے اگلا نمبر ہے فانیٹکس کا جو کسی بھی حال میں بڑی بڑی باتیں کر کے دنیا میں بدلاو لانے کی بات کرتے لیکن اصل میں یہ اپنی خامیوں اور کمیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ریجڈ ریشنل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایک وچار دھارہ کو اپنا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس سے کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے یہ سبحاؤ سے دیکھنے میں تو بہت آدرش وادی لگتے ہیں لیکن ان کے پیچھے کی اصلیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ان آدرش سے کوسو دور ہوتے اور ان کا ازاک اڑھانے اور انہیں پریشان دیکھنے کی ایک الگ لالسا ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں سنوب کی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت پارنگت اور پہنچا ہوا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان میں یہ سارے گنڈ صرف دکھاوے اور تعریف کے لیے ہوتے آخری میں آتے ہیں دیکھ سٹریم آنٹرپرینیوز جن کو کام کی جگہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اپنے کام میں بہت نپون ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ یہ بھی صرف کام اور اس سے جڑی باتوں کی ادھک جانکاری کو اس لیے لوگوں کے سامنے پردرشت کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی کمیوں کو اس مہنتی اور جانکاری سے بھرے ہوئے وقتی کے پیچھے چھپانا چاہتے ہیں ان سب کے بعد لیکھ ہمیں خود ان افگڑوں سے دور رہنے کے لیے کچھ انوکھے سادھن بتاتے ہیں جن میں سے ایک ہے خود کو پہلے پہچان نا یعنی ہے ایسے میں خود کو بینہ کسی برے بھاو کے من سے سویکار کریں اپنے اچھے برے کو ساتھ لے کر چلنا شروع کریں جب آپ خود کو جان لیتے ہیں تو اپنے اندر سدھار کرنا آسان ہو جاتا ہے اس کے بعد اپنے اندر کے وکار کو سمجھنے اور اس سے ہونے والے کسی بھی اچھے پرحاف کی گنجائش کو ڈھونڈ دیئے اس کا ایک سٹیک ادھارن ہے آلبرٹ آئنسٹین جنہوں نے اپنی ایک تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو اپنے سپنے میں دیکھا تھا جس کو سچ کرنے میں اپنی جی جان لگا دی اس کے بعد خود کو جیسے میں سممان بھی بڑھے گا اور آپ خود بھی سنتوشت اور خوش رہ پائیں گے اس بھاگ میں جن باتوں پر ہم نے چرچہ کی ان سے کوشش کریں کہ آپ کچھ بہتر سیکھ پائیں اور آگے اپنے جیون میں پر اس بھاگ کو سننے کے بعد آپ کو اس بات کے پیچھے کا راز بتا چل جائے گا آئیے سنتے the laws of human nature کی اس بھاگ میں بات ہو رہی ہے جلن کی بھاونہ کی جلن وہ بھاونہ ہے جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اور اسے کہیں نہ کہیں ہم سب نے کیونکہ ایک دوسرے کی سفلتہ اور خوشی انسان کو کمزور کرتی ہے وہ جو خود نہیں پاس سکتے اسے دیکھ کر سامنے والے سے جلن ارشہ اور کڑنا کوئی اسمبھو بات نہیں ہے لیکن کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم ویسے تو نظر انداز کرتے ہیں پر لیکھت کے انسار ہمارا یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جلن کے چلتے لوگوں کا یا ہمارا اپنا ویوہار کس پرکار سامنے آتا ہے جیسے پہلا ہے لوگوں کی آنکھ سننے میں تھوڑا عجیب سا لگتا ہے پر یقین مانیے یہ آپ کے سامنے ہوتا ہے کچھ تین کو ایک دکھاوے والی ہنسی بھی دکھائے گا اب اتنا دیکھ کر تو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ بھاو جلن کی اور اشارہ کرتے ہیں اس لیے اپنے دیکھنے کی عادت کو تھوڑا اور مضبوط کرنا ضروری ہے اس کے بعد آتے ہیں وہ لوگ جو جلن میں ایسی باتیں سیدھا بولتے ہیں جس سے آپ کو برا لگے یہ اس لیے آپ سے آپ کی غلطیاں یا کمیاں نہیں بتاتے تاکہ کہ کہ ان میں صدھار نہ کر لیں بلکہ ان کا ادیش یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کمی جگ ظاہر ہو جائے اور سب کے سامنے آپ کا مزاگ بنے تاکہ آپ پیڑت ہوتے ہیں ان کی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ یہ سامنے کچھ بھی کہہ پانے کی ہمت نہیں رکھتے اسی لیے لوگوں کے پیٹ پیچھے جا کر ان کی باتیں کرنا اور ان کے بارے میں برا بھلا کہنا ان کے لیے جلن کی بھاونا کو کم کرنے کا یا ہلکہ کرنے کا ایک اپائے ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کبھی آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں آپ سے بڑی دوستی دکھاتے ہیں لیکن موقع ملتے ہی آپ کا مزاگ بھی اڑھاتے ہیں اور اپنے حساب سے باتیں سکھانے پڑھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں یہ عادت کبھی ان کو آپ کے پاس لے کر آتی ہے اور کبھی آپ سے دور کرنے لگتی ہے اگلے ہیں وہ جو تعریف میں بھی ویانگ کر کے آپ کے کام کو نیچہ دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں ان کی تعریف میں چھپے اپ شبد اگر سننے والے کو سمجھ آ جائیں تو اسے دکھ اور تکلیف سے بھر دیتے ہیں ضروری ہے ایسے ٹوکسک لوگوں سے خود کو بچایا جائے اور ان سے پہلے سے ہی ایک اچھت دوری بنائی جائے لے خک کو لگتا ہے کہ اگر آپ خود اس بھاونا کا شکار ہو جاتے ہیں تو کبھی بھی خود کی طلنا دوسروں سے نہ کر ان کی سفلتہ اور ان کی مشکلیں آپ سے الگ ہوتی ہیں پر اس سے زیادہ ضروری بات یہ جاننا ہے کہ آپ ہمیشہ خود سے بڑے سے ہی اپنی طلنا کیوں کرتے ہیں کیا کبھی اپنے سے کم کی اور نہیں دیکھنا چاہیے ان لوگوں کو دیکھ کر آپ کو اپنی سفلتہ کبھی احساس ہوگا اور آپ کے اندر اپنی ہی کی ہوئی محنت سے جو پریرنہ ملے گی اس سے آپ اور آگے بڑھنے میں سفل ہوں گے کبھی کبھی کمپیٹیشن اچھا ہوتا ہے لیکن وہ صرف تب تک جب تک آپ کو نکار آتم نہ بنا دے کہیں بھی ایسی کسی بھاونہ کے ہونے سے پہلے رکھ جائیں اور سوچیں کہ 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 جلن اور دویش تو آپ پر حاوی نہیں ہو رہا دیکھئے خود کو اچھا سمجھنے اور ماننے میں کوئی برائی نہیں لیکن یہ بھاونہ بھی ایک حد تک ہی ٹھیک ہے جیسے جب ہم اس بھاونہ کا شکار ہو جاتے ہیں تب ہمیں اپنی چھوٹی سی بات اور سفلتہ بہت بڑی لگتی ہے کسی کی بھی کوئی بات یا کوئی سجھاو ہمیں اچھا نہیں لگتا ایسے میں اپنی ہر بات کے ہم کسی بھی ایسی بھاونہ کو دیکھیں جس میں ہمیں یا دوسروں کو کوئی بھی سجھاو یا سدھار کا آئیڈیا پسند نہ آئے من میں اپنے لیے ایک ایسی رائے بن جائے جس کے آگے کسی کی بھی کوئی بات پسند نہ ہو اور جب آپ کو یہ پتا چلے تو اس بھاونہ سے خود کو بچانے کے لیے خود کے کام کی خود ہی نندہ کرنا سیکھیں اپنی کمیاں اور برائیاں خود دیکھیں اور اپنے کسی بھی اچھے کام کو سمات سے جوڑیں اور اس کے اتھان کے بارے میں سوچیں جب بھی کوئی سفلتہ ہماری اکیلے کی ہوتی ہے تب اس میں اہنکار آنا سوہ بھاوک ہوتا ہے لیکن وہی اگر وہ دوسروں کے ہت اور باقی لوگوں سے جڑ جائے تو اس کے مائنے ہی بدل جاتے ہیں اس بھاگ میں بس اتنا ہی باقی اگلے بھاگ میں جانیں گے کچھ اور پرانے ویٹیگت چریت کبھی بھی اپنے انترمن کی آواز کو انسنا کرنا سمجھداری کی بات نہیں مانی جاس اس بھاگ میں لیکھ نے بتایا ہے کہ کیسے کئی لوگ اپنے جیون میں کچھ چھوٹی مگر وشش باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس کا پرنام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو دکھی اور آسنتوشت پاتے ہیں اس پر آگے بات کرتے ہوئے لیکھ کہتے ہیں کہ ادھیک تر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں پہلے وہ جو ایک عمر کے بعد اپنے سب ہی طرح کے نیرنے چاہے کریئر سے جڑے ہوں یا نیجی جیون سے سب خود ہی تیہ کرتے ہیں ان کے من میں کوئی ڈریا شنکہ نہیں رہتی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ روز اڑان بھرتے رہتے ہیں ان کا من ایک جگہ ٹکر نہیں رہ پاتا جس کی وجہ سے وہ ایک جگہ رکھ کر نہ تو نوکری کر پاتے ہیں اور نہ ہی کسی بھی رشتے میں چل پاتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے بارے میں بتاتے ہوئے لے خک یہ کہتے ہیں کہ اس پرورتی کے نہیں ہوتی بچپن سے اپنے ماتا پتا کے ساند میں پلنے والے ہر چھوٹے بڑے نینے کے لیے ان پر یا اوروں پر ہی نربھر ہوتے ہیں ایسے میں وہ کچھ نیا یا نوخ نہیں کرنا چاہتے بلکہ ان کو صرف practical اور logical باتیں ہی سمجھ آتی ہیں اب دونوں ہی باتوں کو اگر آپ سمجھ کر دیکھیں تو ایک سنتولن کی کمی نظر آتی ہے یہ اس لیے کیونکہ نہ ہی صرف اکیلے اپنے من کی کرنی چاہیے اور نہ دوسروں کے من کی سلاح اور پرامرش کی ضرورت سب کو پڑتی ہے اس کے ساتھ ہی لیخک ایک اور مہتوپون بات کہتے ہیں جس کا سیدھا سمبند ہم سب سے ہے ان کی کوئی بھی اس سچ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اکثر ہم سماج دوارہ دی گئی پریبھاشا کے چلتے اپنے اندر ایسے بدل لے آتے ہیں کہ ان کو پار کر کے آگے دیکھنے کی ہمت ہی اچھاؤں کو اپنا لیتی ہے اور اس کا سب اور چرطر اسی طرح سے بننے لگتا ہے لیکن بات ابھی بھی وہی ہے کہ اپنے اندر کی ناری یا پروش کو جگانے میں یہ بھی کسی بھی طرح سے سکشم نہیں ہوتے یعنی کئی بار یہ اپنے ماتا پتا کی غلطیاں دبائیں اور خود کی پہچان کریں کسی کا خالی پن لے کر خود کو بھرنے کی کوشش ویرث ہے اس سے نہ تو آپ کو ساہیتہ ملتی ہے اور نہ ہی آپ کے ساتھی کو جو تیسرا پہلو لیخک نے چنا ہے وہ ہے ہمارے اندر کی وششتہ جس کو لے کر ہم انجان رہتے ہیں یا شاید اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے اس کے بارے میں لے خ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی ایک سموہ میں ہوتے ہیں تب ہم اپنے آس پاس کے لوگوں اور ان کی باتوں کو پردھانتہ دیتے جس کی وجہ سے کئی بار ہمیں وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں جنہیں ہم کرنے سے بچتے ہیں اسے آج کل کی بھاشا میں ہم پیر پریشر بھی کہہ سکتے ہیں بس اس طرح کی کسی بھی چیز میں جب ہم پھس جاتے ہیں تب ہم اپنے اندر کی اسے خاص بات کو بھی بھول جاتے ہیں جو ہمیں اوروں سے الگ بناتی ہے یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ چھپا ہوتا ہے ضرورت ہے تو بس اسے ڈھون لے کی اگر کوئی بھی کسی کے دباب میں اپنے سوہب کے خلاف کچھ بھی کرے گا تو اسے نقصان ہونا نشجت ہے اس عادت کو ہم کئی بار صحیح ثابت ایک اپائے بتایا ہے جس کی انسار آپ خود کو جاگ رکھ کر کے اندرونی اور باہری روپ سے اس سمسیہ کا سامنا کرنے کے لائک بن سکتے ہے اس بھاگ میں لے خک نے ہمیں کچھ ایسی بات بتائیں جن میں ہماری سجکتہ اور کوشش ہمیں ایک بہتر لکش اور جیون جینے میں سہائک ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے اندر چھپے ان گڑوں اور اف گڑوں کو سمی رہتے پہچان لیں اور ان کے لیے آج سے ہی کوشش میں لگ جائیں تو یہ ہمارے اپنے ہت میں ہوگا دوستو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو اور وں بھاگ میں جس پر بات ہونے والی ہے وہ ہے ہمارے اندر بسنے والی ویرودہ بھاس کی بھاونہ کئی بار ہم کسی سے بینا کسی وجہ سے پیار کرتے ہیں اور ان کا سممان کرتے ہیں وہیں کسی دوسرے سے بے حد نفرت اب ایک ساتھ ایک ہی من میں الگ بھاونائیں آنا تھوڑا عجیب بھی ہے اور تھوڑا رہ سمئی بھی تو آئیے اس بھاگ میں سب سے پہلے جانتے ہیں اس وشہ کو اور بہتر طریقے سے لیکھ کہتے ہیں کہ کبھی بھی آپ اگر اپنے کام کی جگہ یا سماج میں دیکھیں تو آپ کو ایک نیتا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے آپ کو کسی کا آپ کے اوپر چڑھ کر بولنا بھی اچھا نہیں لگتا ایسا اس لیے کیونکہ اپنے اندر کی کمیوں کو چھپانے اور صحیح کرنے میں ہمیں ایک ویکتی کی سہائتہ اور ساتھ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے لیکن اس کے وپریت ہمارے اندر ایک اور بھاونا تیز ہو جاتی ہے اور وہ ہے ستہ اور ستہ دھاریوں کے ویرود کی اس کے پیچھے بھی ہمارے بچپن کو جوڑا جا سکتا ہے سوچ کہ ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنے بچپن کے دن کیوں یاد آتے ہیں کیونکہ ہمارے ماتا پتہ دوارہ دیے گا اس نے اور پیار کو جب بھی ہم یاد کرتے ہیں وہ ہمارے جیون کا سب سے بہترین سمائے ہو جاتا ہے لیکن اپنے دل سے پوچھئے کی کیا اس سمائے کبھی بھی آپ کی اپنے ماتا پتہ سے کوئی لڑائی یا منموطاب نہیں ہوا ہے ٹھیک اسی طرح سے اگر آپ کو اپنے بچپن میں اتنا پیار نہیں ملا تو بھلے ہی آپ کو وہ سمائے اپنے جیون کا سب سے اچھا سمائے نہ لگتا ہو لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے ماتا پتہ سے پیار اور سنہ پانے کے لئے کوشش بہت کی ہوں گی ہمیشہ من میں یہ بھی آیا ہوگا کہ شاید ہم میں ہی کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ پیار نہیں ملتا ان سب باتوں سے آپ یہ برنہ کوئی آپ کو کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے ان سب چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لئے ہم ایک نیترطو کو ایسے سمجھیں کہ جب بھی ہم لیڈر بنے تو سب سے پہلے ایک مضبوط اور اچھی سوچ ہمارے ساتھ ہو جس کے ساتھ ہم دور کی سوچ کر رہے ہیں ان کا سمر تھن مان لینے سے نہیں ہو گا آپ کی سوچ میں جو ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی سچ ہی ہو اس لئے کبھی بھی اپنے ساتھ بدلتے جس کارن لوگ انہیں کبھی بھی گمبیرتہ سے نہیں لیتے اب بتائیے کہ کیا کمزور ہونے میں کوئی انتر نہیں ہے چلیے اب بات کرتے ہیں ان باتوں کو اپنے اندر لانے کی جس میں لے خد میں تین ایسی باتیں بتائیں ہیں جن کا پالن کرنے سے ہم اپنے اندر سکاراتمک بدلاو لا سکتے ہیں پہلا ہے اپنے آس پاس دیکھ نہ اور سمجھ نہ اس میں آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا بس اپنے گھر میں ماتا یا پتا میں سے کس کی چلتی تھی اور کیوں یہ یاد کر لیجئے اگر جواب آئے کہ آپ کسی در کی بلکہ اپنے جیون میں آنے والے ان لوگوں کو یاد کریے جن سے آپ کبھی بہت پر بہت پر جن کو آپ نے گروہ ہی مان لیا تھا اب ان لوگوں میں ایسا خاص یا الگ تھا جو آپ ان کی اور کھچے چلے گئے جب ایک بار یہ اتر مل جائے تب بڑھ یہ اگلے قدم کی اور اس میں آپ کو اپنے آچرن اور ویوہار پر دھیان دینا ہوگا یعنی جو بھی لوگ آپ کے ساتھ ہیں کیا وہ سچ میں آپ کی بات سمجھ رہے ہیں یا آپ ان سے کس طرح اپنی سعادت کو بدلی اس کے بعد یہ سمجھ یہ کہ ہم جس نظر سے شاسک کو دیکھتے ہیں کیا وہ سچ میں ویسے ہی ہیں یا یہ ان کے کام کی ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے وہ باقیوں سے الگ ہیں کچھ ایسے نام ہیں جنہوں نے بڑا زبردست نیترطو کیا ان کا نام لوگ سالوں سال پورے سممان کے ساتھ لیتے ہیں جیسے مارٹن لوتھر کینگ جونیر جن کے کام کی بات سب کرتے ہیں کیونکہ ان کا نیترطو بھی اتنا پرحاب شالی تھا کہ ہر کہانی کا انت دی ہوتا ہے جیسے اس چرچہ کا انت اور اس انت سے ہوگی ایک نئی شروعات جو صرف آپ کو کرنی ہم سنیں جیون سے جڑی کچھ اور ضروری بات ہیں جن کو لیخک نے اس ادیش سے لکھا ہے کہ شاید ہم ان سے اپنے آپ کو اپنے دوستوں اور دشمنوں کی پہچان کرنی آنی چاہیے آج ادھکتر لوگ سوشل میڈیا کے زمانے میں لوگوں کو سمجھنا اور پہچان بھول چکے ہیں ہم اکثر وہی دیکھتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت نقصان دائک ہے کئی سارے لوگ اپنے دل کی بات اپنے اندر ہی چھپا لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیں اپنے جال میں پھسا لیتے ہیں اور ہم اس جھوٹ اور دھوکے کے چکرویو کو کبھی بھید ہی نہیں پاتے کچھ لوگ اس کام کو کرنے میں ایک الگ طریقہ لگاتے ہیں یعنی اوپر سے ان کی باتیں آپ کو اتنی آکرشک لگیں گی لیکن ان کے اندر چھل اور کپٹ بھرا ہوتا ہے ان کی نیت صاف نہیں ہوتی لیکن ان کے سمجھانے کا طریقہ ایسا ہوگا کہ سب کو ایک بار میں پسند آ جائے گا ایسے لوگوں سے سافدھان رہنا بہت ضروری ہے کچھ تو اپنے ہاو بھاو اور باتوں سے اس کام کو انجام دیتے ہیں لیکن کچھ زور زبردستی سے ان کا طریقہ آپ کو پسند نہ بھی آئے پھر بھی وہ اپنی بات پر ایسے ہر جاتے ہیں کہ آپ کے پاس ان کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی وکلپ ہوتا ہی نہیں ہے ان باتوں میں آپ کو سجگ ہونے کی ضرورت ہے کسی بھی طرح سے اپنے بیتے ہوئے انبھووں کو یاد کریں اور ساتھ ہی کسی بھی طرح کے الگ ویوہار کے کوشش کریں لے خک یہاں ایک بات سپشت روپ سے کہتے کہ جو بھی لوگ آج کے سادھونے کی بھی ختم ہونے لگتی ہے اس مشکل کا ایک ہی حل ہے اور وہ یہ کہ اپنے اندر چھپے ہنر کو ڈھونے اور ایک بار وکتی کو اپنے اندر چھپے ہنر کی پہچان ہو جائے تو پھر وہ کسی بھی حال میں اپنے آپ کو بہتر بنا ہی لیتا ہے اس کے ساتھ اس میں زندہ دلی اور امید بھی قائم ہو جاتی ہے ایک بچے کو جتنا اپنے بارے میں پتا ہوتا ہے اتنا ہی ہمیں بھی جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ کئی بار جب ہم اپنے اندر جوش اور للک کو پیدا کرتے ہیں تب ہی ہم کچھ انوخہ اور نیا کر بات ہیں کوئی بھی پرانے ماپ دنڈ کے انسار چلتے ہوئے کچھ بھی نیا نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد آتی ہے جیون کی وہ سیڑھی جسے پار کرنا یا نہ کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن اکثر لوگ اس سے اتنا ڈر تے ہیں کہ جتنا سمئے وہ کچھ اور کر سکتے تھے اسے بھی وہ اپنے ہاتھوں سے گواں دیتے یہ اور کچھ نہیں بلکہ ہمارے جیون کا انت یانے مرتیو ہے اس شبد کو بولنے میں ہی لوگوں کے من میں ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے کئی تو اسے بولنا تک اشب سمجھتے ہیں پر جو ہم نہیں سوچ باتے وہ یہ کہ ہر کسی کو ایک نہ ایک دن جانا ہے اور اس لیے اس سے بچنا تو مشکل ہی نہیں ناممکن ہے ہاں اگر کوئی چاہے کہ وہ اسے کسی اور نظریے سے دیکھے تو اسے اپنے جیون کا محتو سمجھ نہ ہوگا ہم ڈرتے اس لیے ہیں کیونکہ ہم اس سمجھ کو بچا کر اس کا صحی پری یوک کرتے ہیں وہ ضرور سفل ہوتے ہیں اور انہیں مرتیو کا کوئی بھے نہیں ہوتا وہ جن کے لیے صرف مرتیو ہی ایک مات روش ہوتا ہے وہ کبھی چین سے جیہی نہیں پاتے اور ان کے جیون کے دن بھی بینا کچھ کیے میں لگائیں اپنے آپ کو سمجھ آئیں اور خود میں بھی ضروری بدلاف جو کرنے ہیں انہیں لانے کی کوشش کرتے نہیں کسی بھی دن کو ویرث نہ کریں آپ کا ہر ایک پل قیمتی ہے اور اس لیے اسے صرف اپنے لیے جیئے اور بری یادوں کو صرف انوبھو کے طور پر یاد رکھیں انہیں ان سے ہر ستھی کی تلنا کر کے اسے خراب نہ کریں باقی اس بھاگ اور چرچہ کے بارے میں اپنی رائے ہمارے ساتھ بھاٹنا نہ بھولیے کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے